بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نے لیکچر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے سٹیڈی انکمپریسیبل فلو ان پریشر کانڈویٹس تو اس کو ہم سٹارٹ دیتے ہیں آج تو سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہوں کہ کانڈویٹس کیا ہوتی ہیں کانڈویٹس بیسیکلی ایک پائپ ہوتا ہے یا ٹیوب ہوتی ہے جس میں سے کوئی بھی چیز جیسے کہ وارٹر ہو گیا یا کوئی وائر ہو گی جس میں سے پاس کرتی ہے اور فلویڈ کیونکہ میں فلویڈ میکینکس پڑھا رہا ہوں تو ہمارا یہاں پہ کنسرن ہوگا فلویڈ کانڈویٹس فلویڈ کانڈویٹس بیسیکلی فلویڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یا آپ یہ کہیں سیکٹیویٹی یوز فور فلویڈ کانڈویٹس اور جو سپیڈ آف فلویڈ ہوتی ہے سپیڈ آف فلویڈ جو فلو کر رہا ہوتا ہے کانڈویٹس میں وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو بھی فلویڈ اس میں سے فلو کر رہا ہے مطلب وارٹر اگر فلو کر رہا ہے یا گیسیز ہیں تو ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سپیڈ سلو ہوتی ہے ٹھیک ہے less thick fluid کے مقابلے میں اگر میں comparatively بات کروں جیسے کہ water ہے ٹھیک ہے water کی movement fast ہوگی تو جو speed flow جو speed of fluid ہے conduit کی وہ depend کرتی ہے جو fluid question ہے ٹھیک ہے جیسے میں بتایا ہے کہ جو thicker fluid ہے it will move slower اور کس کے comparatively بات کروں ایک less thick fluid like water اس کے comparison بات کروں اب جو portable water ہوتا ہے یا fuels ہیں جو homes میں یا بزنسز کے لیے normally جو convey کیے جاتے ہیں وہ pressure pipelines کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ conduits جو ہے وہ conduits also remove waste in the form of sewage ٹھیک ہے sewage basically waste water اور excrement ہوتی ہے which is conveyed in sewage ٹھیک ہے وہ sewage ہوتا ہے تو جو conduit ہے وہ it also remove waste in the form of sewage اس کے علاوہ it also allow venting of sewage gases to outdoors اور جو سیوے جا ہے وہ میں نے بھی جیسے کہ بتایا domestic municipal waste water کو کہتے ہیں تو یہ basically fluid کی significance ہے کہ جو یہ role play کرتا ہے conduit in transporting fluid وہ میں نے بتایا کہ جو water ہے in our homes وہ basically pressure line pipelines کے تھوہ convey کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ businesses کے لیے جو آپ کا fuel وغیرہ ہے اس کی transportation تو یہ fluid کی conduit جو ہے اس کی significance ہے ٹھیک ہے اور اس کی basically it has immense significance in civil and environmental engineering آگے چلتے ہیں اب pipe flow system کیا ہے basically flow through pipes کی میں بات کر رہا ہوں اب دو طرح کہ میں نے flow بتایا تھے ایک ہوتا ہے open channel flow اور ایک ہوتا ہے pipe flow ٹھیک ہے اس lecture میں ہم جو ہیں وہ ہم discuss کریں گے steady flow through pipes ہم open channel کی discussion نہیں کریں گے جو پائپ بسکلی یہ سٹیل کے بھی ہو سکتے ہیں پی وی سی پولی وینائل کلورائیڈ کے بھی ہو سکتے ہیں گیلوینائزڈ آئرن کے بھی پائپ سوکتے ہیں اب جو پائپ جو which is running full مطلب کہنے کا میرا یہ پائپ ہے ٹھیک ہے یہ پھل ہے پانی جو ہے بالکل اس کی سائٹس کو بٹا جکا رہا ہے ٹھیک ہے یہ پھل ٹھیک ہے یہاں پہ flow جو ہوتا ہے پیسٹی میں ورک کر رہا ہوگا جو flow ہوتا ہے ٹھیک ہے جو flow ہوتا ہے اس case میں وہ کیا ہوتا ہے وہ under pressure ہوتا ہے اور اب ایک پائپ لیتا ہوں جو کہ fully flow نہیں کر رہا ہوتا مطلب اس میں flow جو ہوتا ہے وہ partial ہوتا ہے یہاں تک water level ہے ٹھیک ہے pipe full نہیں ہے ٹھیک ہے it is not running full جیسے کہ sewer pipes ہوتے ہیں یا culverts ہوتے ہیں culverts میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اس میں جو flow ہوتا ہے وہ flow under pressure نہیں ہوتا تو یہ یاد دکھنا ہے جب pipe when pipe is running full the flow is under pressure when it is not running full flow it is not under pressure اس case میں flow ہوتا ہے وہ atmospheric pressure کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جب pipe یہ جو کیسے the pipe when it is not running full اس case میں flow ہوتا ہے جو اپر surface of water it is exposed to atmosphere یہاں پہ یہ رہنہ اوپر تو یہ اپر surface جو تھی it is exposed to atmosphere so this case میں flow ہوتا ہے it is not under pressure it is under atmospheric pressure left side والے پہ کیا چیز left side والے پہ under atmospheric pressure ہوگا رہا یوسف ہے یوسف یوسف یس سر اچھا ہوگیا جوائن کر لیے بات میں یہ کر رہا ہوں کہ پائے پہ جو fully flow کر رہے جیسے یہ پہ water جو ہے اس نے cover کی آئے پائے کی over all surface کو یہاں پہ جو flow ہے it is under pressure case ایسا ہے اور اس کو کہیں flow through pipe یہ جو case ہوتا ہے it is flow through pipe basically pressure کے وجہ سے flow کرتا ہے لیکن ایسا pipe جس میں flow fully flow نہیں کر رہا it is not running full جیسے کہ اس میں ایٹموسفیر ہے وہ ایٹموسفیر پریشر exert ہو رہا ہے top surface پہ اور یہ اوپر air ہے اس case میں flow it is not under pressure یہ میں بات بتا رہا تھا کلورٹ میں بات کی جیسے کلورٹ ہے کلورٹ میں pressure جو ہوتا ہے وہ ایٹموسفیر pressure کلورٹ ایک tunnel carrying stream ہوتی یا open drain ہوتی under road railway اکثر آپ نے دیکھی ہوگی جیسے کہ میں دکھا دیتا ہوں یہ کلورٹ ہے یہ کلورٹ ہے ایک tunnel ہے نا یا اپن drain میں اس کو کہہ سکتا ہوں کوئی بھی stream کو روڈ اور railway پروائیڈ کی جاتی ہے روڈ ہے اوپر روڈ پروائیڈ پریشر نہیں ہوتا اب یہاں پہ ہم جو کیس سٹیڈی کریں گے سر کبھی کبھی جب سیور پائیپ فول ہوتا ہے تب وہ پھر پریشر آجاتا ہوگا تو اس وقت جو پریشر پائیپ اس وقت اس کیس میں فلو انڈر پریشر ہوگا جب فول نہیں ہوگا تو فلو پریشر نہیں ہوگا فلو بکاوز گریوٹی فلو کر رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ میں نے بتایا سیور پائیپ میں یا کلوٹس میں یہ کیس ہو سکتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا تھا فلو دو ٹائپ کی ہوتا ہے ایک ایک اوپن چینل فلو ایک اوپن اوپن چینل اوپن نیچے والا یہاں تک پانی کا level یہ چینل جو ہے یہاں پہ اٹموسفیرک پریشر جو اگزرٹ ہو رہا ہے یہاں پہ اس جگہ اس جگہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اٹموسفیرک اگزرٹ ہو رہا ہے دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے پائیپ فلو ایک اوپن چینل فلو ایک اوپن چینل ہوتی کیوں کیونکہ اس کی جو اوپر سرپیس ہوتی ہے وہ ایک سپوز ہوتی ہے لیکن یہ خالی اس کو اوپن چینل نہیں کہتے ایک پائیپ جو بند ہے اس میں بھی پانی کا level فل نہیں پارشل فلو ہو رہا رہا ہے وہ بھی اوپن چینل فلو ہوگا یہ چیز میں بتانا چیز یاد رکھنی پائیپ کے اندر فلو بھی اوپن چینل فلو ہو سکتا ہے جب پائیپ is not رننگ فل اس کی جو اپر سرپیس ہے اس میں فلیوڈ کی وہ ایٹ 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 وقت جو فلو ہوگا اس کو پن چینل فلو پائیپ فلو میں لیکویڈ فلو کرتا ہے دن ایک بند پائیپ جو پائیپ ہوتا ہے رننگ فل تو یہ یاد رکھنی ہے چیز جو جترے بھی فلو ہوتے ہیں ایک بند پائیپ ہے اس میں جترے بھی فلو ہوتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے پائیپ فلو پائیپ فلو اس پائیپ ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے خالی چینل فلو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سٹریم میں پانی فلو کر رہا ہے ایک پائیپ ہے اس کے اندر جو فلو ہے اس کو بھی اوپن چینل اس وقت کہیں گے جب پائیپ is not رننگ پول جب وارٹر کا لیول جب پائیپ ہوگا یہ بھی اوپن چینل جب فلو کر رہا ہوگا اس وقت اس فلو کو کہیں گے یہ چیز سمجھا گی تو میں نے بھی بات کی سٹروم سیورز ہوتے ہیں جتنا بھی بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کا جتنا بھی پانی ہوتا ہے اس excess rain کو ڈرین کرنے کے لیے impervious surfaces جیسے کہ آپ کی car parking lots جہاں پرک parking lots ہوتے ہیں foot pass ہوتے ہیں roofs ہوتے ہیں paved streets ہوتی ہیں ان میں جو پانی ہوتا ہے وہ سٹروم سیورز کے تھوڑ ڈرین کیا جاتا ہے تو یہ جو سٹروم سیور ہوتا ہے وہ اوپن چینل پلو ہوتا ہے وہ پائیپ لو نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو پائیپ ہے وہ it is not رننگ پل تو سٹروم سیور جو it is a close conduit close ہوتا ہے نا close پائیپ ہوتے ہیں وہ close کانڈویٹ ہوتے ہیں but usually maintain a free surface جیسے کہ یہ اس میں free surface maintain کر رہا ہوتا ہے اوپر air ہوتی ہے like جیسے therefore اس کو ہم کیا کہیں گے اوپن چینل اوپن چینل رکھنی ہے what is the difference between pipe flow and open channel flow کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو open like streams اور canals میں اوپن چینل ہے ایک پائیپ کے ازر بھی اوپن چینل فلو سکتا ہے اس وقت when pipe is not running so flow will be called as open channel only when fluid in pipe operates at partial capacity full capacity میں نہیں operate کلے گا سر یہ بھی کہ سکتے when the pipe fluid in the pipe is exposed to atmosphere جب when it is exposed to atmosphere in that case the flow will be called as open channel ھلی کھے سر flow will be called as pipe flow جب fluid پائیپ can when it operates at full capacity ھیک ہو گیا تو اس وقت اس کو کہیں گے pipe flow تو یہ سمجھ آگی آگے چلوں میں ھیک سر ٹھیک ہے یہ بیسی چپٹر میں ہم pipe flow کو پڑھیں گے ہم open channel کو ڈسکس نہیں کریں گے وہ ہم next چپٹر میں open channel کو ڈسکس کریں اٹموسفیر پہ یہ نظر آ رہی ہے نا اگر یہ pipe کے اندر بھی flow ہو رہا ہوتا اور pipe fully run نہ کر رہا ہوتا تب بھی اس کو کیا کہتے open channel open channel اب pipe میں different terminologies ہوتی ہیں جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے نظر آ ہے ٹھیک ہے تو pipe کا یہ top most پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں crown جیسے ہو گیا جو pipe کا یہ pipe obviously pipe کچھ thickness ہوتی ہے جیسے یہ نظر آ رہا رہا اندر سے والو ہوتا ہے اور کچھ thickness ہوتی ہے pipe تو pipe کا جو inner level ہے نا یہ وعالا inner level اس کو ہم کہتے ہیں invert level کون سا level invert invert bottom most inner level ہم کہتے ہیں invert level اور pipe کے outer most highest point ہم کہتے ہیں crown یہ چیز سمجھ جائیے crown آوٹر most highest level ہوتا ہے اور invert inner most lower level اور یہ pipe کا جو external diameter ہے وہ کون سا outer surface یہاں سے لے کے یہاں تک جو dia ہوگا وہ external dia اور جو inner side سے اس point سے لے اس point تک جو dia ہوگا inner والا یہ dia اس کو ہم کیا کہیں گے internal dia اور internal diameter co nominal diameter بھی کہتا صحیح سر آگے چلو آگے سر اب ہم بات کہتے ہیں hydraulic radius ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سے بات کریں گے circular channel کی میرا purpose ہے یہاں پہ circular channel کیونکہ mostly جو pipe flow ہوتا ہے pipe کی shape کون سی ہوتی ہے circular شیئی تو یہاں پہ میں زیادہ میرا focus ہوگا circular channel پہ flow میں circular جو shape ہے اس پہ اب hydraulic radius basically hydraulic radius کیا ہوتا ہے hydraulic radius جو ہے وہ efficiency of pipe کو میر کرنے کے لئے ہم نکالتے ہے پائپ کی efficiency بتاتے ہے hydraulic radius ہوتا کیا hydraulic radius is basically ratio ہوتی ہے cross sectional area of pipe cross sectional area of pipe جو cross sectional area of water in a pipe پہ 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 نہیں ہوتی نا water وہ ہی shape کرتا ہے جو جس basically vessel میں یا جس container میں یا جس shape میں اس کو رکھا جاتے ہے وہیں shape ہوتی بلکل سر اب circular pipe ہے اس کے اندر جب water آئے گا ٹھیک ہے تو وہ وہ shape لے گا جو circular pipe shape ہو ٹھیک ہے تو جو cross sectional area of water ہوتا ہے in a pipe two ratio to wetted perimeter اس پہ میں آتا ہوں what is wetted perimeter so hydraulic radius ratio ہے hydraulic radius کو ریڈیس کرنے رہ خیل ٹھیک ہے تو یہ ratio a by p a is cross sectional area of water ٹھیک ہے اور perimeter of wetted perimeter is basically it is the perimeter of cross sectional area that is wet جو wet ہوتا ہے اس کا perimeter perimeter اگر یاد ہو ایک square ہوتا تھا اس کا perimeter کیا ہوتا تھا some of all its sides اگر یہ side a b obviously a and b here rectangle کی بات کر ھیک ہے basically perimeter 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 some of all its sides a plus b b plus a plus a so یہ کتنا بن گیا two a plus two b this is the perimeter of rectangle a wetted perimeter کے اگر یہ سمجھنا نا میں نے بات کی perimeter of the cross sectional area that is wet وہ portion جو کہ wet ہے تو wet portion کون س ہے یہاں سے یہاں تک ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہو گیا تو اس کا جو ویٹ پیرمیٹر ہوگا اس case میں یہ side ہے وائ تو ویٹ پیرمیٹر کیا ہوگا بی 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 اس کی top surface نہیں لیں گے کیونکہ top surface free ہے sides کی sum ہوتا ہے it is the sum of sides یہ side ہوگی اور اگر یہ fluid flow ہوگا تو مطلب یہ پھر اس کی چاروں side ہو جائیں گی اس case میں کیونکہ جو upper side ہے وہ basically water level ہے نا وہاں تک sides کا سام ہے میں میں میٹر کی definition یہ ہے کہ surface of channel bottom یاد رکھنا it is the surface of channel bottom یہ channel bottom ہوگیا اس کی surface and sides in direct contact with water it is the surface of channel bottom and sides in contact with aqueous body water ہمارے case we water لے رہے aqueous body کو یہ pipe یہ to open channel ہے اگر یہ pipe ہوگا تو پھر ہمیں دونوں b لینے پڑیں گے دونوں y لینے پڑیں گے کیونکہ وہ in contact with upper boundary v ہوگا ٹھیک ہے صحیح ہے اب بھی اس case میں surface of channel bottom and sides in contact with water obviously آپ کی بات جو آپ کر رہے ہوگا یہ water یہاں تک تو اب بھی کیونکہ water level ہے یہاں تک channel bottom let's suppose b اور side کیا ہے y تو کیا ہوگیا b plus 2y it is surface of channel which is b and sides کون کون سی y a or y a side 2y ہو جائے in direct contact with a qu a body اب hydraulic radius کیا ہوتے hydraulic radius is the ratio of cross sectional area of water in a pipe to rh is equal to a divided by p okay ہو گیا تو یہ ویتی perimeter لکھا بھی is the length of boundary in contact with water this is wettid perimeter اب میں بات کر رہا تھا جو اگر یہ چیز یاد دکھنا جتنا زیادہ ویٹی perimeter ہوگا اتنا زیادہ اتنی زیادہ frictional losses ہوں گے جس کی وجہ سے head جو ہوگا وہ decrease ہو جائے جتنا زیادہ water level ہوگا جتنا زیادہ area in contact with water ہوگا اتنی زیادہ frictional losses ہوں گے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا head ہوگا وہ decrease ہو جائے گا اب میں بات کرتا ہوں آگے آتا ہوں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ایک pipe لو ہے سرکولر چینل کون سے سرکولر جو ہے ایک سرکولر pipe جو کے فل ہے which is running full اس میں کوئی free surface نہیں ہے دیکھو یہ water level ہے جو سر ہے یہ circular pipe which is running full and it has no free surface اس کا ہیڈرالی ریڈیس ہیڈرالی ریڈیس کس کے ایک ویڈیوائیڈ بائی پی تو area جو ہوتا ہے pipe کا پائی آر سکوئر کے اور جو ویٹیڈ پیری میٹر ہوگا ویٹیڈ پیری میٹر بیسیکل ہوتا ہے circumference off circle کے یہ جو side circumference کیا ہوتا ہے یہ side ہوتا ہے تو یہ circumference ہوتا ہے وہ circle کا ایک ایک پائی آر اگر میں اس کو اس فارم میں لکھوں آر is equal to d by two ہوتا ہے two pi r کی جگہ d by two put کر دوں تو two cancel ہو جائے equal to pi d یا two pi r لکھ سکتے یا pi d لکھ سکتے صحیح ہے یہاں پہ اس نے two pi r use کیا so pi r divided by two pi r r r r سے cut gیا pi pi سے cut gیا r by two so اگر اس کو d کی form میں لکھوں گا r is equal to d by two put to hydraulic radius of circular pipe which is running full and a pipe which has no free surface اس کا جو hydraulic radius ہوگا وہ کس کے equal ہوگا r by 2 کے رکھنی ہے hydraulic radius equal r by two یا d by four یہ کون سا case تھا pipe flow کا case تھا جب circular pipe میں water flow کر رہا ہے اور اس میں کوئی free surface نہیں ہے اور یہ circumference جو ہے 2 pi r j جس رہے ہیں نہیں یہ یاد رکھنے r by two d by four تو sir مطلب اگر رسی طرح question ہم direct بھی یہ چیز لکھ سکتے نا کہ r h اتنا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو لکھ سکتے اور میں یہ بات کہ رہا تھا جو circumference ہوتا ہے وہیں اس کا perimeter ہوتا ہے 2 pi radian is equal to 360 degree ایک circle میں rotation ہوتی 360 degree ہوتی اور which is equal to 2 pi radian so there are 2 pi radian تو اس کا جو perimeter ہوگا وہ circumference of circle کے ایک اور ہوگا تو circumference کا جو circumference ہم نکالتے تھے 2 pi multiply اس کا radius کے سے تو یہ یاد چیز رکھنی ہے جو pi flow کے case جو hydraulic radius ہوگا جب pi which is one by two pi r ہو جاتا نہیں وہ far roll ہے ہم اس پہ نہیں جا رہے ہم اتنی complexity کی طرف نہیں جا رہے ہم با ڈی five ڈی pipe پہ اس میں five flow جو ہوگا اس کو ڈسکس کر رہے اب ریکٹینگولر چینل ایک ریکٹینگولر چینل ہے اس کا hydraulic radius نکالنا ہے یہ water level ہے یہ line نظر آ رہی ہے نا yes sir water level اس کی depth و y ہے اور width ہے b ہے so hydraulic radius کیسے نکلے گا a divided by p کر ہوگے a کیا ہوگا rectangle area ہوگا اس کا b multiply by y ٹھیک ہے اور ویٹ it perimeter مجھے بتا دو سر وہ ہو جائے گا b multiply by 2 y b plus 2 y sum multiply نہیں کرتے hydraulic radius کیا ہو جائے گا اس کو divide کر دو گے تو یہ dv y divided by 2 y plus b اور یہ case کون سا ہے سر یہ ہمارے پاس کون سا ہے pipe اوپن channel اوپن channel سر ٹھیک ہو گیا تو یہ جو rectangular section میں سے جو flow ہو رہا ہے وہ کون سا flow ہے open channel آگے چلیں جی یہ head میں آپ کو lecture 7 میں detail میں بتا چکا یہ ہے تین طرح کے head بتا ہے جب Bernoulli equation کو ہم نے drive کیا تھا تو ہم نے تین طرح کے head پڑے تھے ایک pressure head ایک elevation head جس کو potential head بھی کہتے ہیں اور ایک velocity head جس کو kinetic head بھی کہتے ہیں basically Bernoulli equation میں جب kinetic energy کو per unit weight میں divide کرتا تھا potential energy per unit weight سے divide کرتا تھا pressure energy ہے اس کو weight سے divide کرتا تھا تو میرے پاس جو parameters آتے تھے اس کو ہم کیا کہتے تھے respective head جیسے کہ pressure divided by weight is equal to pressure head یہ detail میں ہم اس کو discuss ہم تو total head کیا ہوگا sum up to pressure divided by weight plus elevation plus velocity square یہ آجے گی تو یہ basically total head کیا ہوگا تین head کا sum press p by gamma p by gamma یا p by اس کو روضی لکھتے ہیں یہ کیا تھا pressure head z کیا تھا elevation head کیسے آیتا تھا potential energy کیا ہوتی ہے mgh اس کو جب میں weight سے divide کرتا تھا weight is equal to mg میرے پاس کیا بچتا تھا h h لکھو یا z لکھو کوئی بات نہیں یہ z ہے potential head اس کو elevation head بھی یہ ہے what is the difference between hydraulic grade line and energy grade line اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ درہ گھر سے سننا اس کے بعد question پوچھنا جو بھی ہوا صحیح ہے سر اب یہ figure ہے اس میں کیا ہے کہ ایک datum common let's suppose یہ datum line ہے یہ common datum ہے اب دو reservoir tank کہہ سکتے جس پر پانی کو store کیا جاتا ہے دو reservoir let's suppose ایک reservoir یہ ہے یہ a یہ کون سا reservoir ہے اور یہ tank a کہہ لو اور اس کو tank b کہہ لو دو tank consider کی ہم نے a and b جن کا level ہے یہ higher level پہ ہے جو tank a اور tank connected with the help of pipeline یہ جو بیچ میں دونوں کو میں نے connect کیا ہو ہے یہ pipeline کے ساتھ connect کیا ہو ہے یہ جو دو اس طرح کر کے reservoir ہیں ان کو میں نے pipeline کے ساتھ یوں connect کیا ہو ٹھیک ہے یہ pipeline کے ساتھ connect کیا ہے ٹھیک ہے اب تین اور pipeline ہم نے consider کی یہ جو اوپر نظر آ رہی آپ کو ٹھیک ہے pipeline one pipeline number two pipeline number three جو main pipeline تھی نا اس کے اوپر ہم نے تین چھوٹے pipelines اور connect کر دی اس main pipeline کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پہ opening provide کی میں نے اس جگہ پہ opening provide کی یہاں پہ core pipeline connect کر دی یہاں opening provide کی یہاں پہ بھی core pipeline connect کر دی اس جگہ بھی opening provide کی اور اس جگہ بھی pipeline میں نے کیا دیکھو جو datum line وہاں سے center of pipeline ہے اس تک ہائٹ کو ہم کہتے z elevation ہے اس کو ہم کہتے elevation ہے یہاں سے لے اس center تک جو height ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں elevation head یا پھر potential ہے اب وہ کیا رہا ہے اب اس کی جو fluid ہے وہ flow کر رہے tank a سے tank b کی طرف یہ دیکھو fluid کی direction یہ game ہے yes sir tank a سے fluid کیا جا رہا ہے obviously higher level سے lower level کی طرف جا رہا ہے کیونکہ کوئی pump connect نہیں کیا وام نے کہ جو b سے a کی طرف اب گھر میں جو motors ہیں جو centrifugal pump b کی طرف water flow کر رہے مطلب کہ water due to gravity کی وجہ سے gravity ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بتانا لازمی تھا کہ جو water کی movement ہے وہ tank a سے tank b کی طرف ہے تو جو pressure ہوگا tank a پہ وہ زیادہ ہوگا tank b سے yes sir جو tank a پہ وہ tank b سے زیادہ ہوگا اب pipeline کے اندر کی ہے pressure ہے obviously pressure کی وجہ سے water flow آ رہے نا جب pipeline کے اندر pressure ہوگا تو اس کی ویڈا سے کون سا head ہوگا میرے بتایا تھا pressure کی وجہ سے جو head ہوتا ہے پہ پہ equal to rho g h جو ہم نے نکال لی تھی اس میں سے h کی value میں کیسے نکال تھا p divided by rho g g g g so یہ basically head ملتا تھا یہ pressure head ملتا تھا یہ basically ہمیں pressure بتا رہا ہوتا تھا in terms of height so وہی میں بتا رہا رہا ہوں جب water flow کرے گا ہر تو pressure head decrease کرے گا کیونکہ height جو ہے pressure in terms of height decrease کرے گی اب میرا مقصد یہ تھا یہاں بتانا کہ let's suppose water جو یہ pipe پانی کی movement جو ہے down وائٹ ہے obviously کچھ پانی اس کے اندر میں جائے گا یہ جہاں تک میں ہم کہیں گے pressure head تو وہ یہاں سے center line سے اس point تک ہے جہاں تک اس water نے rise کیا ہے اس particular section one میں جو ہم نے pipe connect کیا ہے اس pipe میں جتنا water rise کیا وہ کیا ہوگا pressure head اچھا دوسری چیز آگی جی ایک پاس elevation head دوسری چیز مجھے کیا ملگی pressure similarly کیونکہ water نیچے flow کرے گا تو pressure head vary کرے گا یہاں pressure head اتنا ہے یہاں پہ pressure head اتنا ہے یہاں پہ datum head اتنا ہے یہاں پہ datum ہے کیونکہ pipe incline ہے اور water downward flow کر رہے تو اس کا elevation head بھی کام ہو گیا اور pressure head بھی کام ہو ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس طرح جو ہے number of pipelines ہم connect کر سکتے ہیں یہاں پہ جتنے چاہوں میں کر سکتوں میں سمجھانے کے لیے اگزمپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے میں جو three pipelines connect ہیں اس main pipeline کے ساتھ جو pipelines connect ہیں وہ کتنی connect ہیں اس طرح جو ہے آپ جتنی چاہو pipelines connect کر سکتے اب جو pressure intensity ہے جو بات میں نے بتائی جو pressure intensity ہوگی وہ decrease کرے گی جو move from top to bottom اگر pressure intensity کم ہو رہی ہے pressure intensity کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ pressure head بھی decrease کرے گا نیچے کی طرف نیچے جتنے مرضی pipeline دے دو دس ہزار دے دو نیچے کی طرف جو pressure intensity ہے اور pressure head جو ہے وہ decrease کرے رہی ہے سو pressure head and pressure intensity will go on decreasing in the direction of flow سو جو data head ہوگا will also go on reducing data head elevation head potential head یہ پھر decrease کر رہے نا یہ سب کم ہو رہا یہ یہاں سے یہاں تک ہے یہاں پہ یہاں سے یہاں تک ہے جو z ہے na elevation head plus pressure head ان دونوں کا جو سم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیزو میٹرک head کیا کہتے ہیں پیزو میٹرک head ٹھیک پیزو پہلے میں بتایا تھا پیزو میٹرک head ٹھیک ہے the sum of elevation head and pressure head ہم کہیں پیزو میٹرک head head کی میشہ یاد اتنا unit جو ہوتی ہے وہ term of length لیتے ہیں تو اس کی unit کیا ہوگی اگر میٹر میں لے رہا ہوں تو metric head کی unit بھی unit ہوگی جو پریشر head کی unit ہوتی ہے میٹر تو total head کیا ہوتا ہے اگر اس میں ایک اور چیز add کرا دوں v square divided by 2 g تو یہ کون سا head بن جائے گا total head اگر اس میں سے میں یہ منس کروا دوں تو یہ کون سا head بن جائے گا phyzometric head اگر velocity head مطلب sum of elevation head pressure head and velocity head is called total head but the sum of elevation head and pressure head is known as phyzometric head تو اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں جو total head ہوتا ہے total head it is equal to phyzometric head plus velocity head لکھ سکتا ہوں total head yes sir لکھ سکتے ہیں پیزometric head یہ ہو گیا velocity head v2 squared divided by phyzometric head total head minus velocity head yes side پہ لے جاؤں گا تو minus ہو جائے گا یہ چیز یاد رکھنی ہے یہ important چیز ہے کہ phyzometric head total head اچھا آگے بات کرتے ہمارا basic concern یہاں پہ hydraulic gradient line total energy line کو discuss کرنا تھا اب ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے یہ چیز ہم نے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اب آگے سنو ذرا گوز اب اگر میں top most ordinate کو join کر دوں نا ایک dotted line سے یہ والا point یہ والا point یہ والا point ٹھیک ہے اور یہ جو یہ point ہے ٹھیک ہے اس ان کو میں straight line سے join کروں تو یہ یوں کر لائن ایک جائے yes سر یہ جو line ڈاٹیڈ line basically یہاں پہ dotted line آئے گی یہ dotted اس طرح کر کے line آئے جو یہ بنی ہوئی ہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ والی یہ والی یہ یہ dotted line اس لئے کیونکہ یہ imaginary line ہے کوئی مطلب ایک imaginary line میں draw کر رہا جو کے top آڈین کو join کر رہی ہے اس line کو کہتے ہیں hydraulic gradient line یاد رکھنا اس line کو کہتے hydraulic gradient line یہ line کس کو join کر رہی ہے یہ line join کر رہی ہے ابھی سننا یہ line join کر رہی ہے top ordinate of piezometer 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 piezometric head کیا تھا ان دونوں کا سب اور یہ پیزو میٹر ہے بیسی کے لئے یہ جو پائپ لائن کھین پیزو میٹر سو جو line جو ہے وہ join کرے ordinate of piezometer کو considering کیا کیا pressure head and potential head پس line کو ہم کہتے ہیں hydraulic gradient line دوبارہ بتا رہا ہوں the line which joins the top ordinate of this piezometer which consider pressure head and potential head is known as hydraulic gradient line ڈیل کی سمجھ آگی دوسری چیز بتائی پیزو میٹرک head کی وہ sum up ہوتا ہے elevation head and pressure ڈیل pressure ڈیل ڈیل line میں اگر ہم ایک اور head add کریں یہ line یہاں تک لگ اگر اس line میں ایک اور head میں add جس کون جب میں اس hydraulic gradient line میں kinetic head add کروں گا اس جو line ملے گی یہاں پہ اوپر میں یہاں تک velocity head ہے یہاں تک یہ پوائنٹ سے لے اس پوائنٹ تک velocity head ہے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک velocity head ہے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک velocity head جب میں velocity head کی line کو join کیا پوائنٹ کی تک یہ جو line مجھے ملے گی اس line کو میں کہوں گا total energy line total energy میں تین وں آئیں گے heads کون کون سے pressure head velocity head and potential head so forgetting total energy line ہم جو کہ parallel ہے دیکھو اس line کے یہ نیچے والی line ہے نا اوپر والی line کے parallel اور ایک اور چیز یاد رکھنا total energy line ہمیشہ hydraulic gradient line کے اوپر ہوگی total energy line ہمیشہ hydraulic gradient line کے اوپر ہوگی اب یہاں پہ جو ہے جو distance ہے between hydraulic gradient line and total energy line وہ میں جب velocity head کر دوگے تو کون سی line ملے total energy line اور یاد رکھنی ہے total energy line it will always be above hydraulic gradient total energy line hydraulic gradient line کے اوپر ہو ٹھیک ہے اب ایک اور بات یہ تو ہو گیا خطہ بات یہ کہ اس case میں کیا ہو رہا ہے ہم نے دو tank consider کی ہیں tank a اوپر ہے tank b نیچے ہے اور ہم نے کیا consider کیا تھا کہ جو tank a یہاں پہ pressure زیادہ ہے اور یہاں پہ pressure کم ہے تو اس case میں کیا ہو رہا ہے کہ total energy line اور hydraulic gradient line وہ کیا رہی ہے اور یہ کم ہو رہی ہے flow کی direction یوں ہے جو جو flow آگے جا رہے تو یہ دونوں lines کیا کر رہی ہیں decrease کر رہی ہیں decrease کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ یہ دونوں lines decrease کر رہی ہیں یہ increase بھی کر سکتی ہیں yes pump اگر اوپر دے جو tank b میں ہاں جی جب water کی movement upside پہ ہوگی تو اس case میں ہم کیا کہیں گے دونوں lines کیا ہو رہی ہیں increase کر رہی ہیں so if the pressure in the bottom tank if the pressure in the bottom tank جو کے بھی ہے ٹھیک ہے اگر وہ greater ہوگا اس case میں دونوں lines hydraulic gradient line and total energy line دونوں کیا کریں increase کریں یہ depend کرتی ہیں دونوں lines direction of low پہ سر greater تو تب ہی ہو سکتا ہے اس condition میں اگر pump لگا ورنہ تو نہیں ہو سکتا نا سر اگر ہم پریشر دیں گے تب greater ہو جائے گا اگر ہم water کو through pump upward کروا رہے اس case میں both lines will increase سمجھانا یہ تھا میں نے کہ total energy line اور hydraulic gradient line یہ increase یا decrease دونوں ہو سکتی ہیں یہ کس پہ depend کرتا ہے پر پیشن اپلو پیشن پیشن اماؤنٹ پیشن اماؤنٹ پہ ڈیریکشن اپلو میں اینجیز پہ ڈیپین کرتا بٹ but total energy line will always remain above hydraulic gradient انکریز اور ڈیکریز کا فینامنہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ total energy line hydraulic gradient line کے اوپر اچھا اس کے بعد ایک اور چیز اس میں اگر دیکھو یہ جو کیس تھا ہے لاؤس ہو رہا ہے دیکھو یہاں زیادہ تھا یہاں پہ کم ہوا یہاں کم ہوا اس کیس میں کیا ہو رہا ہے ہیڈ لاؤس ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اگر let's suppose کوئی ہیڈ لاؤس نہ ہو کوئی ہیڈ لاؤس نہ ہو فریکشن یہ کیوں لاؤس ہو رہا ہے دو ٹھیک ہے اگر آئیڈیل کیس ہو آئیڈیل کیس میں ہم کیا کہتے تھے کوئی لاؤس نہیں ہوتا آئیڈیل کیس میں ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں لاؤس آئیڈیل کیس فریکشن کی ہو جیس کوئی لاؤس نہیں اس کیس میں ٹوٹل انرجی لائن ہو گی وہ ہوریزنٹل بنے گی وہ یوں کر کے بنے یہ چیز دیکھو ٹھیک ہے اب یہ ٹوٹل انرجی لائن ڈکریز کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ یہ شو کر رہی ہے دونوں کا ڈیفرنس ہوتا ہے نی ایس این دونوں کے ڈیفرنس کو ہم کہتے ہیں ایچ 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 دیکھو یہاں پہ ہیتنا تھا اور یہاں پہ یہاں یہ یہ جب جگہ پہ ہے ایتنا رہ گیا تو یہاں سے یہاں تک جو دسٹینس ہے یعنی ادھر لیول اور ادھر لیول اتنا آگیا تو اتنا ہی ہی ہیڈ لاؤس ہوا نا تو یہ ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایچ ایپ اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ لاؤس دیو ٹو فرکشن ہے تو ہی ہیڈ لاؤس دیو ٹو فرکشن کیا ہے ڈیفرنس بیٹمین ٹوٹل انرجی لائن وید ہیڈ لاؤس وید ہیڈ لاؤس دیو ٹو فرکشن اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ لاؤس دیو ٹو فرکشن سو ایک ایمیجنری لائن میں ڈراؤ کروں گا ہوریزنٹل اس کیس میں جب آئیڈیل کیس ہوگا جب کوئی بھی ہیڈ لاؤس نہیں ہوگا دیو ٹو فرکشن جب ہیڈ لاؤس ہوگا وہ تو یہ کیس ہے جو بھی امپاڑ ہیں when there is no head loss اس کیس میں لائن بنے گی ہوریزنٹل جب ہوریزنٹل لائن بنے گی تو جو ڈیفرنس ہوگا اس انکلائینٹ لائن اور ہوریزنٹل لائن کا تedar حد یہ ہوریزنٹل لائن کا اور اس لائن کا ڈیفرنس ہوگا اس کا انیاح کہنی ہے ہیڈ لاؤس دو فرکشن ہوتگی ہے as WE Are heard LAWSدو فرکشن یہ وہیں چیز ہے یہ وہی ہیں ڈائیگرام بنیئے جو میں نے ابھی سمجھائی ہے یہ وہی دائیگرام بنیئے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو پائپ لائنز کنسیڈر کیوں وہ ذرا میں نے تھوڑا سان کرنے کے لیے وہ ڈائیگرام ایڈ کی تھی یہ وہیں چیز ہے جو بھی میں نے چیز سمجھے گی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جب پائپ میں فلو ہوتا ہے آئیڈیل کیس میں تو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں دیر ایز نو ہیڈلس ہم کہتے ہیں کوئی نوس نہیں ہو رہا آئیڈیل ہے اب جب پائپ فلو کرتا ہے کسی بھی آہ وارٹر فلو کرتا ہے کوئی فلو کرتا ہے پائپ میں سے تو دو طرح کے لاؤس ہوتا ہے یہ چیز یاد دکھتے ہیں دو طرح کے لاؤس ہوتا ہے یہ سر ایک لاؤس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میجر لاؤس کونسا لاؤس میجر لاؤس سر جو مین لاؤس ہوتا ہے میجر لاؤس ایک لاؤس ہوتا ہے مائنر لاؤس بیسیکلی لاؤس ہوتا ہے مائنر لاؤس زیادہ لاؤس ہوتا ہے اب بیفرنس کیا ہے میجر لاؤس اور مائنر لاؤس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو میجر لاس ہوتا ہے وہ دیو تو فرکشن کی وجہ سے جو لاس ہوتا ہے پائپ میں فرکشن کی وجہ سے جو لاس ہواگا اس کو ہم کیا کہیں گے میجر فرکشن کی وجہ سے جو لاسز ہوتا ہے پائپ کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں لسٹ میجر ٹھیک ہے اب یہ جو لاسز ہیں میجر لاسز یہ دو بیسیکلی لوگوں نے جو فرمولا دیا تھا calculate کرنے کے لیے basically loss due to friction یعنی HF نکالنے کے لیے دو equations تھی ایک Darcy wise bag equation ہے کونسی Darcy wise bag یہ equation use کرتے ہیں major loss نکالنے کے لیے اور دوسری ہم use کرتے ہیں chases formula کونسی chases formula یہ ان کے نام پہ ہیں chases بھی basically جس نے equation دی تھی اس کا نام تھا chases داسی اور ویس بیک ان کے نام پہ ہیں chases formula اور ڈاسی ویس بیک equation یہ use کرتے ہیں ہم کیا نکالنے کے لیے traditional head loss traditional head loss کیا ہوتا ہے major loss ہوتا ہے کونسا loss ہوتا ہے major loss اب آتے ہیں minor losses کی طرح اب جو minor losses ہیں وہ کون کونسے losses ہوتے ہیں minor losses basically pipe میں sudden contraction آگئی due to sudden enlargement مطلب یہ pipe تھا یوں فوراں اگدم pipe کی enlarge پائپ کی enlarge ہو گیا یہاں پہ pipe کی cross section کام تھا اگدم pipe کی cross section کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا تو اس جگہ loss ہوگا وہ due to sudden enlargement ہوگا وہ کونسا loss ہے minor loss اس کے لبا due to sudden contraction pipe یوں اس کا cross sectional area زیادہ تھا اگدم جو ہے sudden اس میں کیا آگئی contraction یہاں سے جو ہی fluid enter ہوگا اس لوگ minimum cross sectional area of pipe جس کا second pipe ہے تو اس میں جو loss ہوگا وہ بھی کونسا loss ہوگا minor loss تو ایک ہو گیا due to sudden enlargement ایک ہو گیا due to sudden contraction اچھا اب sudden enlargement میں نے بھی بتایا کہ sudden enlargement میں کیا ہوتا ہے dia pipe کیا ہو جاتا ہے suddenly increase ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے loss of head sudden contraction میں الٹا ہے diameter of pipe line کیا ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے suddenly سر یہ جو چھوٹا pipe یہ sudden میں جو ہے بڑے pipe سے چھوٹے pipe میں جا رہے تو سر پھر یہ چھوٹے میں پھر pressure کم ہو جاتا ہوگا نا کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ addis بھنٹی ہیں addis addis کہتے ہیں circular current basically formation of due to formation of water ایک circular current create ہوتا ہے اس میں addis phenomena ہوتا ہے addis phenomena basically circular current ہوتا ہے وہ ابھی میرے پاس figure نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا اکثر یہ addis phenomena جو ہے river بغیرہ میں water bodies میں ہوتا ہے certain contraction جہاں پہ ہے وہاں پہ addis کی وجہ سے loss ہوتا ہے addis بنت ہوتا ہے circular current ہوتا ہے due to formation of water اور جو sudden enlargement ہے اس میں suddenly جو ہے وہ area آپ کا cross sectional area increase کر جاتا ہے جس کے وجہ سے head loss ہو جاتا ہے لیکن یہ minor losses ہوتے ہیں کم losses ہوتے ہیں ان کی جو quantity ہوتی وہ بہت minor ہوتی ہے اس لئے ان دونوں کو کہتے ہیں minor losses اس کے علاوہ بھی ہے entry of pipe entry of pipe کا کیا مطلب ہے کہ ایک tank ہے جو ہی پائپ جو ہے اس ریزروائر سے enter کرے گا اس pipe میں جب بھی ایک pipe connect کرو گے جو entry ہوگی pipe کی water کی entry ہوگی اس کی وجہ سے بھی head loss ہوگا اس کے لابہ exit of pipe مطلب کہ آپ جہاں پہ نیچے یہ کو ریزروائر ہے اب یہ جو pipe ہے اس کا exit point ہے نا اس pipe exit point سے اس نے جانا ہے کس جگہ پہ ایک اور ریزروائر میں exit جو outlet ہے اس پہ بھی loss ہوگا minor loss ہوگا اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں منor losses head loss ہوگا لیکن وہ minor ہوگا اس کے علاوہ pipe میں آپ مومنٹ کو روک دیتے ہو valve آدھا کھولو گے water جو ہے وہ کیا کرے گا آدھا move کرے گا fully flow نہیں کرے گا valve کی وجہ سے minor loss ہوتے elbows elbows or teeth آپ provide کرتے پائپ میں اس کی وجہ سے minor loss ہوتے ڈیس سر elbows اور پائپ اور bend جو basically flow کی direction کو change کرنے کے لئے use ہوتے نا elbow provide کرتے ہو bends provide کرتے ہو اس کے وجہ سے flow کی direction کیا ہو جاتی ہے change ہوتی ہے اس direction change ہونے کی واجہ سے eddies بنتی ہیں eddies بننے کی واجہ سے minor loss ہوتے اور valves اور tappings جو provide کرتے ہو اس کے واجہ سے minor loss ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور minor loss ہے due to obstruction in pipe مطلب یہ کہ pipe میں کوئی پتھر آگیا کسی بھی pipe کے اندر water flow کر رہا there is some kind of obstruction میں example کرے یہ obstruction کی واجہ سے loss ہوتا ہے water کی movement میں جو water کی movement میں جو obstruction آ جاتی ہے اس کے واجہ سے loss ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں minor سمری کیا ہے جب بھی water flow کرتا ہے نا کسی pipe میں ایک point سے دوسرے point کی طرف یعنی یہاں سے یہاں تک جانا ہے water میں اس ہے یہ چیز یار رکھنے ہیں واجہر ہم مال ایر ایر ہی ایک اک ہم تھے یہاں پہ ٹھیک ہے loss of head in pipe یہ سارا جو میں نے بھی explain کہ وہ یہی ہے loss of head in pipe یہ سر ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی بات کی اس کی frictional losses in pipe کی frictional losses کون سے ہیں جی جو friction کی major سے ہو رہے ہیں major loss major loss میں نے کیا بتایا تھا major loss کو find کرنے کے لئے دو equations use ہوتی ہیں کون کون سی دارسی وائز بیک equation and chases formula دارسی وائز بیک equation کے مطابق جو head loss کا formula وہ یہ ہے hf is equal to flv squared divided by 2gd ٹھیک ہے اب اس میں جو fd ہے وہ ہے دارسی friction factor اس میں جو l ہے l ہے pipe length in meters جو pipe ہے جس میں سے flow ہو رہا ہے اس کی length in meter اور fd دارسی friction factor ہے جب friction create ہو رہی ہے اس کا factor ہے , B کیا ہے D is hydraulic radius hydraulic ڈہی آگ D is hydraulic ڈہی آگ B کیا ہے V is fluid flow جو velocity ہے velocity اس کے بعد اور کون سا فیکٹر ہے کہ جی جی کی ویلیو ہے نائن کوئن ڈیٹ من ٹھیک ہے اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو ایچ ایف کا فارمولا ہے فرکشنل ہیڈ لاؤس یہ فارمولا کس کے لیے فرکشنل ہیڈ لاؤس میجر لاؤس کا فارمولا ہے میجر لاؤس نکالنا ہو نا پائپ میں سے اگر آپ دارسی وائز بیک ایکویشن یوز کر رہے ہو آپ یہ فارمولا یوز کرو گے ہیڈ لاؤس نکالنا اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک پائپ ہے اس میں سے واتر فلو کر رہا ہے اس میں سے فرکشنل لاؤس نکالو یعنی میجر لاؤس فائنڈ کرو یہ بھی لکھا جا سکتا ہے میجر لاؤس نکالو یہ بھی لکھا جا سکتا ہے فرکشنل لاؤس نکالو تو آپ نے دارسی وائز بیک ایکویشن یہ یوز کرنی ہے ایف ایل بی سکویڈ وائلڈ بائی تو جی ٹی ٹھیک ہے اب یہ میں بتا رہا تھا یہ دارسی جو وائز بیک کا فارمولا یہ ایمپیریکل ایکویشن ایمپیریکل مین کے آفٹر ایکسپریمنٹیشنز یہ چیز یہ فارمولا ڈرائیو کیا گیا ہے بائی پرفارمنگ ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ ٹھیک ہے یہ ایکسپریمنٹ پرفارم کر کے جو ہے نا اس نے دارسی وائز بیک نے یہ فارمولا ڈرائیو کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ فارمولا بیسیکلی یہ ریلیڈ کرتا ہے ہیڈ لاؤس کو ہیڈ لاؤس یا پریشر لاؤس ٹھیک ہے یہ فارمولا ہیڈ لاؤس یا پریشر لاؤس کو دیو ٹو فرکشن لاؤنگ گیون لینٹ آف پائپ ٹھیک ہے اس سے ریلیڈ کر رہا ہے تو ایوریج ویلاؤس کیا فلیوٹ فلو فور ان انکمپریسی بل فلیوٹ اس کیس میں ہم جو فلیوٹ یہ فارمولا ہے فور انکمپریسی بل فلیوٹ یعنی فلیوٹس کے لیے وارٹر کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں ویلاؤسٹی جو ہم لے رہے ہیں وہ کونسی کے لے رہے ہیں ایوریج ویلاؤسٹی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فارمولا جو ہے یہ بیسیکلی ان کے نام پر ہے دو بندے تھے ایک تھا ہنری ڈارسی ڈارسی تھا ایک اس کا نام تھا ہنری ڈارسی اور دوسرا تھا جولیس وائز بیک ان دونوں نے فارمولا ڈرائیو کیا تھا تو ان کے نام پر یہ فارمولا کونس ہے ڈارسی وائز بیک ٹھیک ہے اب یہ فرکشن فیکٹر ہے اس فارمولا میں یہ ڈیمینشن لیس یونٹ لیس ہے اس کی کوئی یونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈارسی فرکشن فیکٹر کیا کہتے ہیں ڈارسی فرکشن فیکٹر سار اس کے علاوہ اس کو خالی فرکشن فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ریزیسٹن کوفیشنٹ بھی کہتے ہیں ریزیسٹنس کوفیشنٹ ایس کو ریزیسٹنس کوفیشنٹ بھی بولتے ہیں اس لئے چیزیں بتا رہا ہوں اگر یہ چیزیں ڈیفرنٹ لکھی آجائیں تو تمہارے لیے نہیں نہ ہوں یہ کہہ لکھا آگے ڈارسی فرکشن فیکٹر یہ بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈارسی فرکشن فیکٹر نکالو یا کہا جا سکتا ہے فرکشن فیکٹر نکالو یا کہا جا سکتا ہے ریزیسٹنس کوفیشنٹ نکالو تو یہ ایس کو ریزیسٹنس کوفیشنٹ بھی کہہ سکتے ہیں سمجھے بات کی؟ اب اس فارمولا میں جو ایس فارمولا میں جو ایس ہے یہ یونٹ لیس ہے ڈیمینشن لیس ہے اوکے لینڈ اگر ہم میٹر میں لیتے ہیں ویلوسٹی میٹر پر سیکنڈ میں اس کے علاوہ ڈی ہیڈرالک دیا میٹرز میں لگ ٹھیک ہے تب جا کے جو آپ کی یہ یونٹ بنے گی نا اس کی ایسے فرکشنل ہیڈ لاؤس کی وہ کس میں آئے گی میٹرز میں آئے گی ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے ایف جو ہے ڈارسی فرکشن فیکٹر ایس ڈیمینشن لیس اب یہ ایف کی ویلیو کہاں سے آئے گی یہ تو چلو بتا دیا جاسے فرکشن فیکٹر یہ ایمپیریکل ایکویشن ایمپیریکل مطلب بیسٹ اون ایکسپریمنٹیشن دو طرح کے میں نے فلو بتایا تھے آپ کو ایک ہوتا ہے لیمینر فلو لیمینر فلو اور دوسرا ہوتا ہے تربولینٹ فلو اگر فلو لیمینر ہوگا لیمینر کیسے پتا لگے گا اگر ریناول نمبر لیس دن ٹو تھاؤزنڈ آئے گا تو اس کا مطلب فلو کیا ہے لیمینر فلو کے کیس میں جو فرکشن فیکٹر ہوتا ہے اس کے ایکویشن ہوتی ہے سکسٹی فور ڈیوائیڈ بائی آر کیا ہوتی ہے آر ہی مطلب رینالڈ نمبر یہ بھی میں ایکسپلین کار چکا ہوں سو اگر لیمینر فلو ہے لیمینر فلو ریجیم ہے جس میں رینالڈ نمبر اگر آپ نکالتے ہو ٹو تھاؤزنڈ سے کم آتا ہے تو اس کیس میں جو ایفٹی ویلیو ہے فرکشن فیکٹر جو ہے فرمولا یوز کرنا ہے فار لیمینر فلو مطلب کہ اگر رینالڈ نمبر آپ کا پہلے رینالڈ نمبر نکالوگے ایپ کے لیے اگر وہ کم آتا ہے ٹو تھاؤزنڈ سے تو آپ نے فرمولا لگانا ہے سکسٹی فور ڈیوائیڈ بائی آر ہی سیمیلرلی ٹربلنٹ فلو کے لیے اور فرمولا لیکن ہم اتنی کمپلیکسٹی میں نہیں جا رہے ٹھیک ہے موسٹی یہ فرمولا گیون ہوگا نہ گیون ہوا تو اس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے فار لیمینر فلو نوٹ فر تربلنٹ فلو تربلنٹ فلو کا بھی فرمولا ڈرائیوڈ ہے لیکن وہ اتنی زیادہ کمپلیکسٹی میں ہم سر یہ جو یہ جو ایپ ہے اس کے اندر اس کے لیے سکسٹی فور بائی آر ہی کر دے گی جو رینالڈ نمبر لیٹس پوز یہ آپ کو گیون نہیں ہے ایپ کی ویلیو فرمولا نویریکل میں گیون نہیں ہے تو آپ اس طرح نکالو گے لیکن یہ کس کے لیے فرمولا اگر فلو کیا ہوگا ہمارے لیمینر لیمینر فلو ہوگا تربلنٹ کے لیے فرمولا لگاؤ گے غلط ہے ٹھیک ہے تربلنٹ فلو کے فرمولا ہو رہا ہے وہ اتنی میبتار ہو اتنی کمپلیکسٹی میں نہیں جا رہا اس کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے صحیح لیمینر فلو کیسے پتا لگے گا جی فلو لیمینر ہے یا نہیں میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں رینالڈ نمبر نکالو گے رینالڈ نمبر نکالو گے اگر وہ سوڈ ہالنٹ سے کم آئے گا تو فلو لیمینر ہے خیر گیون ہوگا اتنی کمپلیکسٹی میں ہم نہیں جا رہے ہیں تو یہ چیز پتا ہونی چاہیے آگے چلتے ہیں میں ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹیل میں اب آتے ہیں جی پائپس ان سیریز دو طرح آکے ایف ایسی میں بھی پڑھتے ہوگے ایک سیریز کمبینیشن ہوتا ہے اور ایک پیرالیل کمبینیشن ہوتا ہے سیریز کمبینیشن کیا ہم پڑھتے تھے کہ اگر پائپس ہیں وہ they are connected end to end مطلب in continuation with each other مطلب ایک پائپ یوں ہے دوسرا یوں ہے پھر تیسرا یوں ہے یہ پائپ 1 ہو گیا یہ پائپ 2 ہو گیا یہ پائپ 3 ہو گیا اب یہ یہاں پہ کی کیس کیا ہے جو all the pipes are connected end to end in continuation with each other جہاں پہ یہ پائپ ختم ہو رہا ہے دوسرا وہاں سے start ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے تیسرا وہاں سے start ہو رہا ہے تو اس کیس میں کیا ہو رہا ہے اس میں continuation ہے پائپس کی ٹھیک ہے سو اس کیس میں جو fluid flow کرے گا یہاں سے وہ کیا کرے گا it flows in a continuous line ایک continuous line میں flow کرے گا without branching برانچنگ برانچنگ مطلب جس طرح ایک چیز تھا اس کی ایک برانچ یوں نکل رہی ہے اس پائیپس سیریز کا مطلب یہ if pipes are connected end to end in continuation with each other so that fluid flows in a continuous line without dweens without branching اس کو ہم کہتے ہیں pipes in series جیسے کہ یہ بنی ہوا ہے یہ یہ سر یہ بسیکلی وہیں دو cases ہیں چلو اس کو discuss کرتے ہیں اب یہ سین کیا ہے ٹینک کیا ہے higher level پہ ٹینک بھی کیا ہے lower level پہ اب اس میں fluid assume کر لو water ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے fluid water کے لوا بھی ہو سکتا ہے gases ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب pipes جو فنومنہ صرف water کے لئے تو applicable نہیں gases ہو سکتے ہیں اور کوئی petrol ہو سکتا ہے کوئی اور fluid ہو سکتا ہے میں assume کروں water ہے ٹھیک ہے ورنہ کوئی بھی liquid لے سکتے ہو اچھا اب ٹینک اے higher level پہ ٹینک بھی lower level پہ اب ٹینک اے اور بی جو ہے دیار اوپن ٹینکس آر کلوزڈ اوپن اوپن ہے اوپن ہے کیونکہ دیار سبجیکٹی تو اٹموسفیرک پریشر یہاں پہ اٹموسفیرک پریشر یہاں پہ بھی اٹموسفیرک پریشر اگزیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا سبجیکٹی تو اچھا اب جو ٹینکس ہیں ان میں جو پریشر ہے وہ اٹموسفیری پریشر ہے جو ڈیفرنس ہے نا دونوں لیویلز کا ووٹر لیویلز کا between two ٹینکس لیٹس بوز وہ ایچ ہے اچھا ہے اچھا ہے یہ ووٹر لیویل یہاں تا کیا ہے یہ ووٹر لیویل یہاں تا ان دونوں کا جو دیفرنس ہے وہ کیا ہے capital H اچھا ہے یہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ وہیں ابھی میں نے پیچھے سمجھایا تھا this is loss of head yes sir loss of head اور پھر اس کو میں کہوں گا level difference water level اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے capital H کیا ہے it is the loss of head loss of head ٹھیک ہے level difference کہہ لو اپنا نام لکھو کوئی مسئلہ نہیں صرف پتا ہونا چاہیئے what is this یہ جو پیرامیٹر ہے what it is representing تو یہ جو پیرامیٹر ہے capital H or HF it is representing that it is loss of head or level difference اور difference between water surface between two tanks ہمجھا رہی یہ تھی یہ تھی ان دونوں کا difference ہے which is loss of head اب جو دو tanks ہیں they are connected with how many pipes یہ دو ریزر وائر ہیں تین پائپس کے ساتھ connected تھوڑی سی بھی گھر میں بڑی کر دیتا ہوں نظر آ رہیے یہ سر تین پائپ ہے دی 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 تین پائپس کا ڈیا ڈی 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 breaks پہ ڈی 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 جب وارٹر یہاں پہ انٹر کر رہا ہے وارٹر لیٹس پوز انٹر کر رہا ہے ویلوسٹی بھی بان یہ لکھا بھی ہوا ہے جو ویلوسٹی ہے وارٹر جب انٹر کر رہا ہے تو وہ ویلوسٹی بھی بان یہاں پہ لاؤس آف ہیڈ ہوگا دیو ٹو انٹری آف وارٹر اندہ پائے اس جب پہ گنتے جانا ہے ایک ابھی میں نے اپناہ دیا نمبر ون نمبر ون لاؤس ہو گیا لاؤس بیو ٹو انٹری ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلو اچھا یہ جو یہ لاؤس ہے یہ انٹری کی وجہ سے اس کو میں لکھ دیتا ہوں ایچ کی ٹھیک ہے یہ مائنر لاؤس ہے کون سا لاؤس ہے مائنر یہ مائنر لاؤس ہے یہ دیو ٹو انٹری اچھا اب وارٹر آگے فلو کر رہا ہے اب وارٹر آگے ہو مائنر ہے نا یار دیو ٹو انٹری میجر تو دیو ٹو فرکشن ہوتا ہے اب آگے آو بتانے لگا اگلے کی بات کر رہا ہوں اب جو ہی وارٹر فلو کیا پائپ لائن ون میں ٹھیک ہے اب کیونکہ اس پائپ ٹھیک ہے کوئی لینٹھ ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ میٹیریل ہو سکتا ہے کوئی بھی پائپ ہو سکتا ہے اس کے لابہ فرکشن فیکٹر اس کا دیفرنٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیو ٹو دی لینٹھ دیو ٹو دی مائٹیریل دیو ٹو دی فرکشن فیکٹر یہاں پہ جو لاؤس ہوگا وہ ہوگا لاؤس دیو ٹو فرکشن سیکنڈ لاؤس یہاں پہ ہوگا اس جگہ پہ دیو ٹو فرکشن وہ کون سا لاؤس ہے میجر لاؤس میجر لاؤس ہے ایچ ایف ٹھیک ہے ڈیو ٹو فرکشن ایچ ایف ون یعنی اون پائپ ون ان پائپ ون اب پلود آگے موو کر رہا ہے یہاں سے پلود آیا اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے سر پائپ مانر لاؤس جو ہے اینٹر کیا پائپ لائن نمبر ٹو میں جہاں پہ انٹر کر رہا ہے جو جنکشن پوائنٹ ہے پائپ ون اور پائپ ٹو کا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ویلاؤسٹی ایک تو سڈنلی چینج ہو رہی ہے یہاں پہ وی لاؤسٹی وی ون کی یہاں پہ ویلاؤسٹی کیا ہو گی وی ٹو سڈنلی اس پوائنٹ پہ ویلاؤسٹی چینج ہو رہی ہے مطلب head loss due to sudden expansion وہ بھی کون سا loss ہوگا minor loss تیسرا جو loss ہوگا ایسی ہی لکھ دیتا ہوں sudden expansion تیسرا loss کے یہ ہوگا due to sudden expansion ابھی تک مارے پاس دو minor loss ہوگیا اور ایک major loss ہوگیا ایسی ہے نا یہ major loss ابھی تک دو minor ہو چکے ہیں اب similarly اس جگہ پہ بھی کوئی پائپ کی کوئی نا کوئی لیندھ ہے پائپ کا تو اگین یہاں پہ بھی head loss ہوگا جو کہ لیندھ آف پائپ پہ ویلوسٹی پہ اور میٹیریل آف پائپ پہ سو فورتھ لاؤس ہوگا head loss due to friction اب کیا ہوا اب یہاں سے واتر موو کیا اب یہ جو جنکشن پوائنٹ ہے یعنی پائپ دو اور پائپ دی کو جو ملا رہا ہے پوائنٹ اس جگہ پہ sudden کیا ہو رہی ہے contraction ہوری ہے ھیک ہے sudden contraction ہوری ہے نا دیکھو نا suddenly contract اب suddenly contraction ہوئی تو یہ یہاں پہ جو loss ہوگا وہ loss ہوگا کیونکہ ڈائیمیٹر بھی دیکھو نا ڈی ٹو سے ڈی ٹری suddenly change ہو رہا ہے یہاں پہ ڈائیمیٹر ڈی ون ڈی ٹو suddenly change ہو رہا تھا اس پوائنٹ پہ ڈائیمیٹر ڈی ٹو سے ڈی ٹری suddenly change کر رہا ہے تو اس جگہ جو fluid enter کر رہا ہے وہ velocity بھی ڈی ٹو سے ڈی ٹری میں change ہو رہی ہے یہاں پہ there will be head loss due to sudden contraction which is minor loss جو ہوگا وہ ہوگا due to sudden sc مطلب sudden contraction similarly fluid flow کی آگے اس جگہ پہ کیونکہ velocity v2 سے v3 ہو چکی ہے pipe کی ایک length ہے fluid کی velocity change ہوئی length of pipe change ہوئی material of pipe may be different ہو تو یہاں پہ بھی دوبارہ ایک loss ہوگا ہے loss due to friction inside the pipeline number three there will be head loss due to friction inside pipeline number three وہ کونٹ کا loss ہوگا major loss hf 3 اب is juni water reservoir b mentor honne لگا تو اس point پہ loss ہوگا due to exit میں نے بتایا تھا na loss due to outlet due to exit of fluid so juni fluid reservoir mentor ہونne لگا ہے اس کی velocity v3 تھی اس junction point پہ اس جگہ پہ جو loss ہوگا 7th loss وہ کون سا loss ہوگا loss due to exit of the pipe 7th so اب summary ہمارے پاس total losses کتنے ہوں گے اس case میں جو ہم پڑ ہیں 7 7 major losses کتنے ہیں 3 1 2 and 3 7 میں سے 3 major losses 4 minor losses 4 minor losses so اس case میں we have 4 minor losses and 3 major losses and major losses are due to friction جتنے pipe بڑھاؤ گے losses بھی ہوتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اب یہ losses they are nothing but the resistance رکاوٹ ہے na resistance we have to overcome that is indicated by this level in losses کی وجہ سے کیا ہوا جو resistance مل رہی ہے جو چیز ہمیں indication کیا چیز دے رہی ہے یہ head loss ہو رہا ہے یہ surface loss ٹھیک ہے so یاد رکھنا ہے series combination میں جو head losses ہوتے ہیں total head loss وہ sum ہوتا ہے all the head losses ہوتا ہے اس pipe میں جتنے بھی head losses ہوں گے اس کا sum ہوتا ہے مطلب یہ total head loss is equal to seven type of losses کو sum کر دیں مطلب h entry plus hf1 plus h sudden expansion plus hf2 plus h exit contraction plus hf3 plus so یہ total head in اب یہ چیز یاد رکھنا ہے جب pipe series میں ہوگا جو head losses ہیں total head loss وہ sum ہوگا all the minor losses and all pipe friction losses یہ چیز ہے total energy loss is the sum of individual minor losses 4 ہے and all pipe friction losses مطلب major losses جو ہمارے case 3 series combination میں discharge rate same رہتا ہے یہ بھی چیز یاد رکھتی ہے in series combination discharge rate is same continuity equation کیا کہتی q is equal to a b so here here is equal to a b equal here is equal to a equal to a series combination q is equal to q1 is equal to q2 is equal to q3 series combination chage rate remains same but joh head losses total head loss is equal sum of all minor losses and all major losses are what pipe friction losses yes okay آگے چلوں yes sir دوسری combination ہوتی ہے pipes in parallel now parallel in case pipe which I have told you parallel combination is said to be in parallel combination that flow from pipe divide into two more separate pipes جیسے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ pipe A ہے اس میں سے flow ہو رہا ہے وہ divide ہو رہا ہے separate pipe pipe one pipe two pipe three اور اس کے بعد reunite ہو رہا ہے دوبارہ point a پہ کیا ہو رہا ہے point a پہ جو flow ہے pipe میں سے وہ divide ہو رہا ہے three different roots three different branches نظر رہا ہے نا pipe A کا جو flow ہے وہ divide ہو گیا three different branches میں one two three yes sir and جا کے وہ دوبارہ کیا ہو گا دوبارہ ہو گیا unite ہو گیا اور ایک pipe flow ایک دوبارہ reunite ہو گیا ایک single pipe parallel combination سمجھ جائی yes sir ٹھیک ہے جیسے کہ اس figure میں main pipe line a ہے ٹھیک ہے اور main pipe میں جو main pipe line وہ divide ہو رہی ہے three pipes میں ٹھیک اس کو ہم کہتے ہیں parallel combination series parallel combination میں یہ فرق ہے اس combination میں جو total loss of head ہوتا ہے اس system کا total loss of head in system میں اس کا وہ equal ہوتا ہے loss of head in any one of the pipes ٹھیک ہے یاد رکھنا the total loss of head it is equal to یہ لکھا ہے total loss of head یہ total loss of head in the system it is equal to loss of head in any one of the pipes HL is equal to HL 1 is equal to HL 2 is equal to HL 3 اس case میں discharge equal tha is case head losses equal है हर pipe same head losses home yeah total head loss who kis b pipe se consider same 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 just say q discharge humara same is equal to HL1 is equal to HL2 is equal to HL3 yes sir lakin discharge rate different some because flow divide is 10 meter cube per second 2 meter cube here 2 here 1 plus q2 plus q3 is equal to 10 meter similarly united again how will happen according to continuity sorry inflow rate is equal to out flow rate when inflow rate is equal to out flow rate so discharge spiral combination में sum हो total discharge क्या हो sum of discharges in all the pipes discharge head loss kya ho ga head loss system ka total head loss system ka equal log loss of head in any one half pipe یہاں پہ وارٹر ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ سے وہاں سے ڈیفرنٹ پائپس ایسے ان کی برانسز نکل رہی ہوتی ہیں اور وہ پائپ آپس میں انٹر کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس کو جہاں پہ وارٹر کا سورس ہے جہاں سے اس سٹی کو پانی سپلائے کرنا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ پائپ لگ لگ جو ہے نا ہر گھر میں پانی دیں گے پائپ یوں نیٹورک میں بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیورل پائپس کو جائن کیا ہوتا ہے ایک نیٹورک میں اس کو ہم کہتے ہیں پائپ نیٹورک سمجھے پائپ نیٹورک کیا ہے کسی بھی وارٹر ڈسٹیبیوشن ہم کیونکہ پائپ نیٹورک خالی وارٹر ڈسٹیبیوٹ نہیں کرتے پائپ نیٹورک آپ کے ڈیفرنٹ میں بتاتا ہوں ان کو ہم لیٹس کووز بھی میں بات کرتا ہوں پائپ فیولز وغیرہ کی موومنٹ ہوگی گیسز کی موومنٹ ہوگی تو یہ آپ کا سیویج ہے جو ڈومیسٹک ویسٹ ہے اس کی موومنٹ ہوگی تو یہ صرف وارٹر نہیں اوورال پائپ نیٹورک کیا ہے نا براڈر ترمیم اگر بات کروں تو لیکن کیوں کہ میں یہاں پہ وارٹر کو سٹیڈی کر رہا ہوں تو میں بات کروں گا وارٹر ڈسٹیبیوشن سسٹم کی ٹھیک ہے صحیح کی سیر وارٹر ڈسٹیبیوشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے جو پائپ لائن جو ہوتی ہیں جو وارٹر کو کنوے کرتی ہیں اس ڈسٹیبیوشن سسٹم سے ڈیفرنٹ پلیسیس میں ٹھیک ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ لیٹس پوز یہاں سے وارٹر ڈیوائیڈ ہوگا یہ پوائنٹ ہے جہاں سے وارٹر میں ڈسٹیبیوٹ ہونے ہیں تو اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو برانچیز نکلی ہوئی ہیں نا پائپ لائنز کی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں اور وہ کیا برانچیز بنا رہی ہیں ایک لوپ بنا رہی ہیں یہ لوپ بہت کامپلیکس ہوگا ہے یہ بڑا سیمپلس سا بنا ہوا نا یہ کامپلیکس سسٹم ہوتا ہے کامپلیکس میاندر میں لوپ بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کامپلیکس لے اوٹ ہوتا ہے پائپ کا نظر آرہا ہے ڈیس سر یہ جو کامپلیکس لے اوٹ ہوتا ہے پائپ کا اس کو ہم کہتے ہیں پائپ نیٹورک اب ایک سنگل پائپ ہے لیٹس پوز یہاں پہ کوئی آپ کا آپ کے گھر میں لیٹس پوز آپ نے پانی یہاں پہ ٹینک کو بڑنا ہے یہاں سے یہ سوہر سے جہاں سے بڑنا ہے آپ نے ایک سنگل پائپ کنیکٹ کی اور واتر کو بڑا سنگل پائپ میں تو بڑا ایزی ہے فلوڈ ڈریکشن کو انیلائز کرنا فلوڈ ڈریکشن سمجھاتی ہے نا کہ یہاں سے پانی آیا اور یہاں پہ آگئے سیمپل ہے نا فلوڈ ڈریکشن یا کوئی ڈاؤن سٹیم ڈریکشن ہے مطلب ایک پوائنٹ جو ہے ایک پوائنٹ سے ڈیفرنٹ پوائنٹ میں واتر فلوڈ کر رہے ہیں آپ سٹیم سے ڈاؤن سٹیم کر رہے ہیں تو سمپل ہے فلوڈ کو انیلائز کرنا ڈریکشن کو واتر جو ہے اپ سٹیم سے ڈاؤن سٹیم کی طرف آ رہے ہیں جیسے وہ ڈو ٹینکس تھے ٹینک اے سے واتر کیا جا رہے ہیں ٹینک بی میں سمپل ہوگی فلوڈ ڈریکشن کو انیلائز کرنا یا ٹینک بی سے واتر اوپر کی طرف جا رہے ہیں ٹینک اے کی طرف ڈاؤن سٹیم شاپ سٹیم کی طرف پر سیمیلرلی سیریز میں ابھی سیریز کا بتایا کہ سیریز میں پائپ کی مومنٹ ہے سیریز کمبینیشن ہو پائپ کا سیریز میں پائپ لگے ہو تب بھی فلوڈ کی ڈریکشن کو انیلائز کرنا آسان ہے پیرلل میں بھی آسان ہے لیکن جب یہ لوپ آتا ہے نا کمپلیکس اس کیس میں پائپ کی فلوڈ ڈریکشن کو انیلائز کرنا بڑا مشکل ہے سمپل ٹریگ کے اسے ٹیک ہے یہاں پہ کنفیوجن رہتی ہے ڈریکشن آف فلو کے بارے میں کہ فلو کس طرح ڈسٹیبیوٹ ہوگا اتنے پائپ کا جال ہوتا ہے اتنے لوپ ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے فلوڈ نے کس طرح ڈسٹیبیوٹ ہوگا یہ ذو ماā کارزن کی اس پائپ نیٹ ورک کا کس طرح، کیونکیں جو چیزیل کی نالسک صرف وہ ایسے ٹریکشن بتاتا ہے اب ہی ہم دیکھتے ہیں انیلسیز کون کون سو gusto ہے ایک تو وہ ٹریکشنрон بتاتے ہیں تمام پائپ میں کہ اس پائپ سے ٹریکشن میں جائے گا کس کس ٹریکشن میں جائے گا اس کے لابا جو ٹائپ کی ٹریکشن ہواسمپل ست بڑا ایمپوسی پیوٹ ہے بتانا اگر سمپلی ابزرویشن سے آپ کہو کہ میں پائپ فلو جو آپ کا فلو ہے اس کی ڈریکشن بتا دوں گا تو وہ ایمپوسیبل ٹھیک ہے تو انسٹینٹی رہتی ہے جس کی وجہ سے جو پرابلم ہوتا ہے فلو انیلسیز کا وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تو پائپ نیٹ ورک انیلسیز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں ایک تو ہم اس سے فلو ریٹ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کتنا فلو ریٹ اب دیکھو نا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ یہاں پہ سمپلی ابزرویشن بتانا بہت مشکل ہے یہ بڑا مشکل کام ہے آپ سمپلی ابزرویشن سے نہیں بتا سکتے کہ وارٹ اس سائیڈ پہ کہیں پہ ٹرین لور ہے کہیں پہ ٹرین اپر ہے ڈیفرنٹ فینومنہ ہے جن کو دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایزی مطلب سمپلی ایک انسرٹینٹی رہتی ہے بہت لوڈ ڈریکشن لیٹس پوز میں یہ بات کرتا ہوں یہ یہاں سے وارٹ اینٹر ہوا اب وارٹ نے ایک تو ادھر جانا ہے ایک ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اب ادھر وارٹ اینٹر ہوا ہنٹرٹ ٹین میٹر کیو پر سیکنڈ اب وارٹ ادھر کتنا جائے گا ادھر کتنا جائے گا ادھر کتنا جائے گا یہ تو سمپل میس تو نہیں ہے نا تھری ادھر جلا گیا یہ انیلائز کرنا بڑا مشکل کام ہے سمپل آبزرویشن سے بات سمجھا میری یس سر سو پائپ نیٹورک جو انیلسیز ہے وہ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ پائپ فلو ریٹ کا بتا سکیں کہ کتنا فلو ریٹ ہو رہا ہے پائپ سے پریشر ہیڈ کا بتا سکیں آؤٹ فلو پوائنٹ پہ کہ کتنا پریشر ہیڈ ہے ایک اور نیٹورک کا تو ارلیس جو سسٹیمیٹک میتھڈ یوز کرتے تھے ہم نیٹورک انیلسیز کا نائٹین تھرٹی سکس میں یہ میتھڈ بنا تھا وہ تھا ہارڈی کروس میتھڈ کونس ہے ہارڈی کروس میتھڈ اس کو ہم ہارڈی کروس میتھڈ کو ہم ہیڈ لوب ہیڈ بیلنس میتھڈ بھی کہتے ہیں ہیڈ بیلنس میتھڈ بیلنس یا پھر کلوز لوب میتھڈ بھی کہتے ہیں یا پھر کلوز لوب میتھڈ بھی کہتے ہیں یہ سب سے پہلے میتھڈ بنایا تھا ہارڈی کراوس ٹھیک ہے پائی فلو انیلسیز کا جو میتھڈ نائنٹین تھرٹی سکس میں جو ارلیس سسٹمیٹک میتھڈ تھا وہ تھا ہارڈی کراوس میتھڈ جس کو کلوز لوپ میتھڈ بھی کہتے ہیں یا پھر ہیڈ بیلنس میتھڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہارڈی کراوس میتھڈ ہے نا بیسیکلی وہ اپلی کیبل ہوتا ہے اگر ایک لوپ کلوز ہو ٹھیک ہے ایک سسٹم جس پہ پائیپ ایک کلوز لوپ بنا رہا ہو پر لیٹس پوز لوپ کیا ہوتا ہے وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں لوپ کیا ہوتا ہے لیٹس پوز سمپل سی ایگزمپل دوں یہ میرے پاس ایک پائیپ نیٹورک ہے لیٹس پوز سمپل سی یوں ہوں ہے پائیپ نیٹورک یوں کر کے پائیپ نیٹورک ہے یہاں سے وارٹر مین ڈسٹیبیوشن سورس سے جائے گا اور ایسے ڈیوائیڈ ہوگا کچھ یہاں سے نکل جائے گا کچھ کہاں سے نکل جائے گا اب یہ جو نیٹورک ہے اس میں دو لوپ پان رہے ہیں ایک لوپ یہ یہ والا اور ایک لوپ سمجھے کلوز لوپ یہ میتھڈ تب ہی اپلیکیبل ہے جب پائیپ ایک کلوز لوپ بنا رہے ہوں لیٹس پوز یہ اس طرح کا ہوتا سسٹم سر پچھلا والا بھی کلوز تھا یا اوپن تھا ایک منٹ کلوز ہے نا یہ ایک لوپ بان رہے گی یہ بان رہے گی یہ کلوز لوپ ایک ایسا نیٹورک جس میں لوپ کلوز نہ ہو ٹھیک ہے اس میں ہارڈی قراص میسٹڈ اپلیکیبل رہی ہے یہ سسٹم ہے یہ میں نے ایک چیز منایا یہاں سے وارٹر انٹر ہوا یہ ایک لوپ ہے یہ کلوز نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو ہارڈی قراص میسٹڈ ہے it is applicable to system in which pipe form closed اب hardy cross method جو ہے یہ ایک iterative process ہے مطلب کہ ایٹریشن ایٹریشنس کی نہیں ہے نا ایٹریشنس نیمیرکل 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 ہمیں ایٹریشنس کرنی پڑتی ہیں یہ کوئی سمپل نہیں ہے فارمولا میں ویلیو پوٹ کی اور آنسر آگئے نہیں یہ ایک ایٹریٹیو پروسیجر ہے جس میں ہم کچھ پیرامیٹرز ایزیوم کرتے ہیں پھر ان پیرامیٹرز کو چیک کرتے ہیں ان پر وہ جب بیلنس ہو جاتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں جو ہمارے ایزیوم پیرامیٹرز ہیں نا وہ اوکے ہیں پتہ ہے نا ایٹریشنس کا یہ سر ہم چیزوں کو ایزیوم کرتے ہیں ایزیوم کرنے کے بعد چیک لگاتے ہیں چیک جب اوکے آتا ہے تب ہم کہتے ہیں جو ایزیوم جو پیرامیٹرز ہم نے ایزیوم کی ہیں ان کی ویلیوز اوکے ہیں پائے فلو اینلسیز کے دو میتھڈ ہیں ایک ہے ہارڈی کروس میتھڈ جو بھی بتایا ہارڈی کروس میتھڈ ہارڈی کروس میتھڈ کو ہیڈ بیلنس یا پھر کلوز لوپ میتھڈ بھی کہتے ہیں دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے ایکویویلنٹ پائپ میتھڈ کون سا ایکویویلنٹ پائپ میتھڈ پائپ میتھڈ ٹھیک ہے لیکن ہم صرف ایک ہی پڑھیں گے یہاں پہ ہارڈی کروس میتھڈ کون سا ہارڈی ہارڈیس کراس میتھڈ کے دو پرنسیپلز ہیں وہ نمیریکل کرنے سے پہلے وہ دو پرنسیپلز دیکھ لو کی ہیں پہلا پرنسیپل یہ ہے کہ جو سم آف ان فلو ہے جو آوٹ فلو ہے کسی بھی انٹرسیکشن پوائنٹ پہ اس کو کیا کہتے ہیں نوڈ انٹرسیکشن پوائنٹ ہے نا یہ پہلو یہ پاپ ہی در قعہ کر رہے ہیں انٹرسیکشن پوائنٹ ہے یہ پاس ہے یہ بھی کون سا پوائنٹ ہے? انٹرسیکشن پوائنٹ یہ بھی ایک انٹرسیکشن پوائنٹ یعنی اس میں کتنے نوڈز ہیں اس سسٹم میں چار نوڈز کہہ لو یا انٹرسیکشن پوائنٹ کہہ لو اس سسٹم میں چار نوڈز ہیں یا پھر چار انٹرسیکشن پوائنٹ ہے تو جو سم آف انفلو ہوگا اور جو آؤٹ فلو ہوگا tiring p mist be zero یعنی کہ inflow is equal to outflow پہلا پرنسپل یہ جتنا water inflow کر رہا ہے جتنا water enter ہو رہا ہے اتنا ہی water leave کر رہا ہے inflow is equal to outflow نوڈ پہ کس پہ نوڈ پہ سر یہ چیز تھوڑا سر نوڈ پہ بتا دے inflow جو پانی نوڈ سے اندر آ رہا ہوگا یہ یہاں سے water کتنا ہے یہاں پہ 5 جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی کتنا جائے گا یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ 6 چلا گیا یا 4 چلا گیا یہ equal ہونے چاہیے یہ جو distribution ہے وہ نوڈ پہ کیا ہونی چاہیے اب سمجھائیے یہ 10 میٹر کیو پر سیکنڈ water enter ہو رہا ہے تو 10 ہی divide ہو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ آپ نے 5 کیا اور یہاں پہ 4 کیا تو 1 میٹر کیوب کدر گیا ٹھیک ہے مطلب کتنے بھی اگر سر اگر اگر چار پائپ ہوں گے تو 10 کو 4 سے divide نہیں divided by 4 کی بات نہیں ہے وہ آپ کی assumption ہے اب بھی numerical کریں کے ساتھ جائے گی let's suppose یہ unit work اب یہاں پہ 10 میٹر کیوب ہے let's suppose یہاں پہ 3 کیا یہاں پہ 2 گیا تو یہاں پہ کتنا جانا چاہیے یہاں پہ 5 یہ نہ ہو کہ یہاں پہ 6 یا 4 کر دو تو یہ چیز کا خیار رکھنا ہے rd cross method میں ٹھیک ہے آگے چلتا ہوں مطلب یہ تھا کہ sum of inflow and outflow at each node it must be 0 یعنی کہ inflow is equal to outflow at a point where pipe meets node وہ point ہوتا ہے جہاں پہ pipe meet کرتا ہے second یا پھر اگر یہ بھی نہیں سمجھا یہ simple wording میں بہت simple میں یہی چیز explain کرنے لگا ہوں یہ node والی inflow is equal to outflow یہ let's suppose pipe meet کر رہے ہیں یہاں پہ water جو ہے enter ہو رہا ہے اس میں 10 میٹر کیو پر second تو یہاں سے جو leave کرے گا وہ بھی کتنا کرے 10 میٹر کیو پر اس جگہ کی بات کر رہا ٹھیک ہے اگر 10 enter ہو رہا تو 10 ہی leave کرے inflow equal to outflow second جو principle ہے hardies cross method کا وہ یہ ہے کہ جو algebraic sum ہوتا ہے head losses کا کسی بھی loop میں it must be zero ٹھیک ہے مطلب loop کیا یہ ایک loop ہے یہ ایک network ہے تو loop کتنے ہوں گے اس network میں one two three four اس میں four loops ہیں یہ close pipe network ہے ٹھیک ہے یہ close pipe network ہے تو second یہ چیز یہ numerical کرتے بھی سمجھ جائے گی second یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو algebraic sum ہوتا ہے head losses کا یعنی sum of h of f around an elementary loop must be zero مطلب loop one کا جو head loss ہے وہ zero ہونا چاہیے loop two کا head loss due to friction zero ہونا چاہیے جو loop three ہے اس میں جو sum of head losses ہوں گے loop one میں یہ پائے پہ یہ پائے پہ یہ پائے پہ یہ پائے ٹھیک ہے تو loop one میں جتنا بھی head losses کا sum ہوگا due to friction it must be zero یہ ایک second point اس کو numerical کرتے ہوئے مزید میں اس میں اس کی ڈیٹیل numerical کرتے ہوئے بتاتا ہوں head loss کو اسان لفظ میں کس طرح سمجھ سکتے ہیں سر اگر کیونکہ یہ والا کہ آئے اس طرح لیکن اسان لفظ میں کہ ہمیں یاد رہے کیا چیز head loss مطلب کیا یار head loss basically سمجھ لو سمپل ویڈ میں اگر میں آپ کو بتاؤں سرف head loss let's suppose یہاں پہ یہ water کا level ہے ٹھیک ہے یہ point یہ point بھی ہے یہاں پہ water level اب یہ جو water کا level یہاں تک تھا وہی water کا level یہاں تک رہ گیا تو یہ جو water کے level میں reduction ہوئی ہے یہ head loss آپ صحیح ہے یہ یہ basically اس کا loss in head سمپل میں بتایا ہے ٹھیک ہوں گا یہ head water tank ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ water کا level یہ ہے یہاں پہ اس point پہ جو water ہمیں ملتا ہے وہ اس level تک ملتا ہے تو یہ level water initial یہ تھا اور اس point پہ یہاں تک ملا تو یہ جو loss ہوا یہ کون سا loss ہے head loss اب چلتے ہیں hardy cross method hardy cross method میں جو فرمولا use ہوتے ہیں وہ کون کون سے جو head loss نکالنے کے لئے ہم فرمولا use کرتے ہیں hisen williams فرمولا کون سا hisen williams یہ بھی hisen williams formula for head loss head loss نکالنے کے لئے hardy cross method میں ہم جو فرمولا use کریں گے وہ use کریں گے hf is equal to k q power n اب اس میں k اور n constant ہیں یہ k جو ہے اور یہ n یہ کیا ہے constant یہ k اور n constant ہے اس formula میں اچھا تو head loss نکالنے کے لئے پہلا step جو کرنا ہے نا first step ہم نے یہ formula use کرنا ہے first step جو کرنا ہے numerical کرتے ہوئے ہم نے یہ formula use کرنا ہے head loss نکالنا کیا نکالنا head loss نکالنا کیا فرمولا use کرنا ہے hf is equal to k q power n اگر k کی power given نہیں ہے تو آپ نے k کی power assume کرنا ہے ایک منٹ یار مجھے ایک منٹ مجھے ہم اچھا head loss جو آپ نے نکالنا ہے سب سے پہلا step جو اس میں کرنا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے head فارمولا فارمولا جو یوز کرنا وہ یہ یوز کرنا ہے hf is equal to k q power n اب k اور n اس can نکالنے کے لیے 10.68 into length divided by c power 1.85 multiply 1.85 c power 4.87 یہ فارمولا دوبارہ دیکھ لو k is equal to 10.68 multiply length divided by c power 1.85 into d power 4.85 لیکن یہ جو فارمولا جب drive ہوا نا یہ فارمولا یہ جو constant drive کیا گیا تو یہ جو simplified form فارمولے کی میں نے لکھی یہ drive نہیں کر رہا یہ simplified form میں جو answer آئے گا نا اس میں جو parameters put کر ہو گے وہ answer جو ہے sorry جو length diameter is formula میں آپ نے put کر نا ہے ٹھیک ہے اگر آپ length اور diameter ہے pipe کا وہ کسی اور unit میں given ہے اس کو آپ نے convert کر لینا ہے میٹر میں کر نا کیونکہ ڈیرائیوڈ وہی بات بتا رہا ہوں اگر unit change ہوئی تو میں نے آپ کو constant کی value دے دیں پیپر میں let's suppose اگر میں constant کی value نہیں دیتا تو آپ نے جو use کرنا یہاں پہ basically length or diameter نکالنے کے لئے وہ meters میں use کرنا ہے بات سمجھے یس سر اگر fit میں ہے تو اس کو میٹر میں convert کر گئی تب k value نکلے گی اگر کسی اور units میں given ہے تو اس کو convert کرنا پڑے گا یہاں پہ اس formula میں جو param parameters ہیں نا ان کی unit کو convert کرنا پڑے گا دو ہی parameter ہیں کیونکہ c تو constant l nd اچھا خیر اتنی complexity پہ نہیں جا رہا میں جس یہ چیز پتا ہونی چاہیے آگے چلتا ہوں سب سے پہ کام ہے اس پورے procedure کو حیزن ویلیمز جو method کو کرتے وے پہلا جو step وہ یہی ہے کہ آپ نے frictional head loss نکال لائے frictional head loss کا formula بتا دیا k which is constant into q power n ٹھیک ہے so q ہے q q kia flow rate n is also constant n ki value یا تو آپ کو question میں given ہوگی sir discharge بھی ہے na q q is yes discharge is volumetric flow rate discharge کیا ہوتا meter q per second to volumetric flow rate ہوتا ہے ٹھیک ہے first چیز یہ ہوگی اس کے بعد یہ first formula تھا hf is equal to k q part n اس کے بعد second آپ نے parameter اس میں basically نکال 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 آپ question میں کیا کروگے آپ نے flow rate کو assume کرنا start میں میں بتا تھا iterative procedure ہے اس میں iterations use ہوں گی جو چیز assume کروگے اس پہ check لگاؤ گے اور جب check و okay آ جائے گا تو آپ assumed value ہے وہ correct ہوگی اگر وہ check نہیں آئے گا okay تو آپ نے iterations کرنی ہے وہ پھر iterations کرتے جاؤ گے تو یہ manually کام لمبا ہے تو اس میں different software ہیں جو use ہوتے ہیں تو software based کام easy ہے لیکن کیونکہ manually بھی سیکھنا ہے تو manually iterations کرنی پڑیں گے آپ اور تب تک کرنی پڑیں گے iterations جب تک آپ کی assumed value ہے وہ correction factor جو 0 آج اچھا frictional head loss نکال ہوگی اس کے بعد آپ correction factor نکال 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 ٹھیک ہے correction factor ہے اس کا formula ہے minus sum of frictional head loss divided by n into sum of frictional head loss divided by q اب یہ کیا ہے یہ sum of frictional head loss ہے n into q power n k into q power n frictional head loss نکال آئی تو ہر pipe کا نکال ہوگی نا ٹھیک ہے تو آپ loop wise کام کرنا ہے وہ numerical کراؤں گا تو سمجھ جائے گی تو یہ sum کر دی frictional head loss کو correction factor نکال نکال divided by n n into sum up اس frictional head loss کو divided by q سمplified form میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں جو آپ کے پاس hf ہے یہ اس کی جگہ میں یہ put کر سکتا ہوں نا hf کس equal تھا k hf ہمارا تھا yes sir اس hf کی جگہ میں وہ put کر دیتا ہوں اس نیچے والی جگہ وہ تھا k q par n ٹھیک ہے اب اس کی جگہ بھی میں وہ put کر دیتا ہوں k q power n simplified بنانے لگوں formula کو میرے پاس یہ 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 پہ q power 1 ہے اوپر جائے گی تو q کی power کیا ہو جائے گی نیگیٹیو میں ہو جائے گی نیگیٹیو سر یہاں پہ q کی power positive 1 ہے اوپر جا کے q نیگیٹیو میں ہو جائے گا q n minus 1 یہ بنے گا یہ چیز سمجھائی ہے اسی چیز کو میں اوپر اور زیادہ clear ہو جائے گا اچھا اب یہ correction factor آئے گا تو آپ جو بیسیکلی جو discharge ہوگا آپ اگر correction factor آتا ہے کم زیادہ تو اس طرح اس discharge میں ایڈ یا اس کو سبٹریکٹ کروا گا جو جتنے points باقی pending ہیں وہ میں بتاتا یہ مارا ایک سمریکل ہے یہ ایک close loop ہے دی open loop ہے close loop open loop ہے close ہے سر ٹھیک close loop ہے اس میں ہیزن اس میں ہم نے یوز کرنا ہے ہارڈی cross method اور ہم نے basically determine کرنا ہے اس میں flow rate in each pipe ہر pipe میں flow کو determine کرنا ہے اب سب سے پہلا step دیکھو k ki value given ہے یہ جو pipe ہے اس کے لئے k value 1 ہے اس pipe کے لئے k value 3 ہے اس pipe کے لئے k value 5 ہے اس pipe کے لئے given سر اس کے condition بھی proof ہو رہی ہے کہ 100 cubic fit جا رہا ہے 100 out ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں اب یہاں سے water enter ہوا 100 اس pipe میں کتنا جائے گا اس pipe میں کتنا جائے گا ادھر کتنا ادھر کتنا ادھر کتنا اب یہ آپ نے سارا کام کر رہے آپ ڈیزائن کر رہے آپ نے یہ چیز اپنی مرجی سے ایڈریشن کو لے کے چل آپ نے اس ٹیمیریکل میں بتانا یہی ہے کہ پائپ میں کتنا ہے پائپ میں کتنا ہے شیئرڈ پائپ میں کتنا ہے اب دیکھو دو loops ہیں یہ loop one ہے loop two ہے yes sir اب دو loops ہیں ایک پائپ ہے شیئرڈ پائپ جو دونوں loops میں یہ پائپ ہے شیئرڈ پائپ ہے نا یہ ایک loop ہو گیا دوسرا loop یہ تو یہ جو پائپ ہے نا یہ دونوں میں شیئرڈ اچھا loops دو ہو گئے نوٹس کتنی ہو گی ایک دو تین چار پانچ اب واتر جو ہے وہ ہنڈرڈ یونٹس یہاں پینٹر ہو رہے یہ سر یہاں سے 25 leave کر رہے ادھر سے 25 ادھر ادھر سے 25 لیکن اب اس پائپ میں کتنا ہے اس پائپ میں کتنا اس میں کتنا اس میں کتنا یہ آپ نے بتانا ہے یہ نمیریکل میں ہے یہ چیز کہ بتاؤ اب ازمشن آپ نے کیسے کرنی ہے اس سے نمیریکل سٹارڈ کرنے اس پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ میرا ایک نیٹ ورک ہے یہ یہاں پہ جا رہا ہے 90 90 یونٹس مطلب 90 کو اب آپ نے کیسے کرنا ہے وہ میں بتانے لگوں یہاں پہ جا رہا ہے 40 یہاں سے 20 آت ہو رہا ہے یہاں سے 30 آت ہو رہا ہے یہ سر ٹھیک ہے 40 30 اور یہاں سے 20 آت ہو رہا ہے 90 ہو گیا پورا اب دیکھو آپ نے ازیوم کیا میں ازیوم کرتا ہوں یہاں سے جا رہا ہے 60 تو یہاں سے کتنا جائے 30 جائے رہا ہے دو پائپ نا 90 نے دو دگا ڈیوائیڈ ہو گیا ایک اوپر ڈیوائیڈ ہو گیا اب آگے چلتا ہوں یہ سمجھ ہے یہ بات کی لیکن آپ یہاں پہ گلتی کر سکتے تھے یہ دیکھنا یہ چیز سمجھو مطلب اگر آپ یہاں پہ 80 ازیوم کرتے لیٹس پوز یہاں پہ آپ نے ازیوم کیا 80 تو یہاں پہ کتنا ہوتا اوپر 10 تو یہ ٹھیک تھا غلط تھا اگر یہاں 10 ہوتا تو یہ 20 بہر کہا سے آرہے یہ سر کام بھی نہیں ہونے چھیک ہے تو یہ بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا آپ جو ازیمشن کر رہے ہو وہاں سے آؤٹ فلو ہے وہ زیادہ تو نہیں ہو رہا سمجھے بات کو اس کے برابر برابر رکھیں سر جیسے اٹریشن میں آپ جس طرح مرضی ازیوم کرو بھی یہ بات سن لو یہاں پہ میں ازیوم کیا یہاں پہ 60 ہے اور یہاں پہ کتنا ہے 30 یہ 60 یہاں پہ جا رہا ہے آؤٹ کتنا ہو گیا 30 اب وہ ان دو پائیس میں جائے گا ایک اس میں اور ایک اس میں اب آپ کی مرضی ہے 20 اوپر چلا گیا اور 10 یہاں پہ چلا گیا اب ایزیوم کیا میں نے اچھا اب آگے چلتا اب یہ یہاں سے 30 تھا 20 کتھ چلا گیا بار یہاں کتنا رہے گا 10 پائیپ 10 ٹھیک ہے لیکن یہ چیز یہ 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 پائیپ نیچے بھی آ رہا ہے سر یہ بیچ والا جو کر رہا ہے اس پہ اوپر رہا ہے ڈاؤن ورڈ بھی نہیں آئے گا چانچ 20 فلو کر رہا ہے اوپر لیفٹ پور یہ سر یہ یہ تو question کی ڈیمانڈ تھی یہ تو آٹ ہو گئے یہ میں تو پائیپ کے اندر بتانا ہے نا صحیح ہے سر لیکن اس کے یہ آٹ ہو رہا ہے لیکن اس کی آپ دی ریشن میں انر بھی جا رہا ہے اس کو نہیں لے گیا جہاں سے 10 اوپر آ رہا ہے اور واپس نہیں جائے گا صحیح ہے سر آگے چل جائے گا یہ مجھے آپ مجھے دیکھو نا دیکھو کوئی یہ غلطی ہوئی ہے یہ غلطی یہ کہ یہ واپس نہیں جا رہا ہے اس کے اوپس ڈائریکشن میں بھی پانی جائے گا لیکن وہ 10 جو پریشر اوپر آرہ اس کی جیسے شاید نہ جائے یہ دیکھو یہ 30 تھا یہ کتنا تھا 10 اس نوڈ پہ کتنا ہونا چاہیے 30 پہ زیادہ ہونا چاہیے 30 ادھر سے آرہ 40 اوپر کی طرف جا رہے زیادہ کیسے ہونا چاہیے 20 کدھر ہو گیا 20 باہر نکل گیا 20 باقی یہاں پہ کتنا بچنا چاہیے تھا 20 بچنا چاہیے 40 تب بچنا کی درگیہ تو یہاں پہ 20 آئے گا تو یہ چیز بڑی دھیان سے کرنی ہے آپ نے اب دیکھو یہ 40 پورا ہوتا 20 یہ تب جا کے 40 اوٹ ہو رہے ہیں یہ چیز سمجھ آئیے یہ چیز خیال رکھنی ہے آپ نے کرنا ہی یہاں پہ آپ نے اسمشن اس طرح کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک پائپ میں فلو ایزیوم کیا جو ڈسچارج ہے وہی زیادہ ہو رہے ہیں اسمشن سے یہ چیز خیال رکھنی ہے آپ ٹھیک ہے یہ چیز میں بتانا چاہتا اس کو خیال رکھنا اگر یہ نہیں سمجھے میں ایک دفعہ دوبارہ بتا جاتا اچھا اب ایک اور چیز نمریکل کرنے سے پہلے یاد رکھنی ہے اگر فلو کلاک ویس ہوگا نا تو ہم پوزیٹیف سائن یوز کریں گے مطلب یوں کر کے فلو ہوگا تو پوزیٹیف سائن یوز کریں گے اگر فلو انٹی کلاک ویس ہوگا تو کون سا سائن یوز کریں گے مطلب یہ لوب ہے نا لوب ویس چلیں گے ہم لوب ون یہ لوب دو یہ اب مجھے یہ بتاؤ جو آپ کا یہ لوب ون ہے یہ والا لوب اس میں اس پائپ میں جو فلو ہوگا وہ کلاک ویس ہوگا انٹی کلاک ویس اس میں فلو ویس ٹھیک ہے فلو یوں کر کے گھومے گا ایسے گھومانا اس سائن پہ ہوگی تو یہ کلاک ویس گھوم رہا ہے فلو کی ڈریکشن اگر نیچے ہو رہی ہے تو یہ کلاک ویس گھوم رہا ہے اس لوب میں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو شیرڈ پائپ ہے یہ والا اگر میں لوب ون کنسیڈر کرتا ہوں اس میں فلو کی ڈریکشن کلاک ویس ہوگی انٹی کلاک ویس اس کے اندر سر کلاک ویس ہی ہوگی یوں ہوگا نا فلو یوں یہ درکشن ہنے گی یہاں سے آ رہا ہے یہ ہنڈرڈ یونٹس یہاں سے آ اس جگہ فلو کی ڈریکشن کیا ہوگی کلاک ویس لیکن اگر میں لوب ٹو لیتا ہوں لوب ٹو کے لونگ یہ کیا ہوگی لوب ٹو کے لانگ سر یہ ہوگی کلاک ویس ہی ہوگی نہیں لوب ٹو کے لانگ یہ یوں گھوم ہے یوں کر کے اب لوب ون تو ادھر گھوم رہا تھا اب لوب ٹو کے لانگ یوں یہ ریوول کرے گا اب اس کی سوری اب یہ لوب ٹو ہے اس کے لانگ یہ یوں گھوم ہے یوں کر کے اس طرف یوں کر کے بے شک انٹرنس وہ دوسرے لوب سے دوسرا لوب کنسیڈر نہیں کر رہا رہا میرے بھائی میں نے اب یہ لوب لے لیا اس کو بھول جاؤ یہ چیز بھول جاؤ ساری چیز بھول جاؤ اس لوب میں یوں کر کے فروض جائے گا یوں ٹھیک ہے تو اس کیس میں جو ڈریکشن ایپ وہ یہ شیڈ پائپ کے کیس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے یہاں پہ بڑی کنفیڈن ہوتی ہے تو جب بھی شیڈ پائپ ہوگا تو یہ چیز لازمی یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ امریکل ہے سب سے پہلے کیا کیا اس امریکل میں یہ ہنڈرڈ فلو تھا یہ گیون تھا یہ ٹونٹی فائیو تھا یہ ٹونٹی فائیو تھا یہ پیوٹی اب اس نے کیا ایزیوم کیا سکسٹی جا رہا ہے اس سائٹ پہ نیچے کتنا جائے گا ٹونٹی فوٹی ایسے ہی ہے نا تب ہی انڈرڈ پورا ہوگا نا ٹھیک ہے اب سکسٹی اور ٹھوٹی اب ٹھوٹی ایدر جا رہا ہے ٹونٹی فائیو جو ہے وضب ایزیوم کیس طرح کر رہا ہے وہ فوٹی میں سے اب سکسٹی ایدر جلا گیا اب اس سکسٹی میں سے کچھ آگے جائے گا کچھ نیچے کی طرف آئے گا اس سکسٹی میں سے اس سکسٹی میں سے کچھ نیچے آئے گا کچھ آگے جائے گا اس نے ایزیوم کیا ففٹی آگے جا رہا ہے اور ٹھوٹی ایدر جا رہا ہے نیچے سمجھے یہاں تک آپ اپنی ازمشن سے کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے وہ ازمشن دیکھنی ہے سیٹ رکھنی ہے ٹھیک ہے اب اوکی ہو گیا سکسٹی ادھر گیا ففٹی ادھر چلا گیا ٹھین ادھر نیچے آگیا اب یہ چیز دیکھو ٹھین یہ نیچے آ رہا ہے فورٹی ادھر آ رہا ہے ٹوینٹی فائیف یہاں پہ کیا ہو رہا ہے نکل رائیڈ راوپ اس کا فورٹی کا بقایا کتنا بچ گیا ٹوینٹی فائیف اس کا فورٹی کا بچ گیا میرے بھائی اس کا پندرہ بچ گیا اور ٹین وہ ایڈ وہ پہ سکتے ہو میں جو پچھنوں وہ بتاؤو نا اس فورٹی کا ففٹین بچ گیا ٹوینٹی فائیف ہیدھر چلا گیا اب جو ففٹی یہ آگے گیا تھا یہ والا ففٹی یہ ففٹی جو آگے گیا تھا اس میں سے کتنا نکل گیا آؤٹ فلو کتنا ہوا ٹوینٹی فائیف تو بقایا کتنا بچا اب یہ ٹوینٹی فائیف اور یہ ٹوینٹی فائیف کتنا ہو گیا مطلب آپ کی ازمشن ہوکے ہے اس طرح آپ کو پتہ لگے گا آپ کی ازمشن ہوکے ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ اس طرح ازم کرتے کہ یہاں پہ ٹوینٹی فائیف نے کر رہا تھا لیکن یہاں بچے ہی ٹوینٹی فائیف نے کر رہا تھا تو وہ ازمشن کیا ہو جاتی یہ ازمشن سمجھائی ہے ازمشن کیسے کرنی ہے یہ اپنی مرضی یہ نہیں ہوتی کہ ٹوینٹی ایٹی اس طرح کرنی ہے آگے بھی دیکھنا ہے اس پرنسپل کو فالو کرنا ہے آپ نے یہ نہ ہوکے آپ کے ایک تو فلو آپ کے ازمشن ہی ایسی ہو کہ یہ ہنڈرڈ ہی نہ آپ کا ڈیوائیڈ پورا ہو رہا ہو پہلی بات آپ ڈیوائیڈ ہی سکشٹی تھئی کرو ٹین کھا جاؤ اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ کا جو فلو ڈسچارج ہو رہا ہے باہر کی طرف نکل رہا ہے اور جو پائپ کا فلو ہے وہ کم ہے اور باہر زیادہ نکل رہا ہے مطلب یہ کہ یہ ففٹی نکل رہا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ازمشن ایسے ہو یہاں پہ یہ ٹوینٹی آئے تو یہ ٹوینٹی فائی پلس ٹوینٹی کتنا ہو گیا ٹوینٹی فائی پلس ٹوینٹی فورٹی فائی یہ ٹوینٹی فائی پلس ٹوینٹی فورٹی فائی ہوا اور باہر کی طرف نکل رہا ہے ففٹی یہ تو غلط ہو گیا آپ کا پورٹی فائی فائی فلو بچ ہے اور باہر ڈسچارج جو ہو رہا ہے وہ ففٹی ہو رہا ہے یہ تو ازمشن غلط نہیں ہوگی تو یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے ایزیوم کرتے ہوئے آپ نے یہ اب ایزیوم کی نا یہ چیزیں اب یہ اس نے ایزیوم کیا جو رمیریکل میں اس طرح فلو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اب اس کو وہ چیک لگائے گا ٹھیک ہے چیک لگا کے دیکھے گا اوکے ہے یا نہیں نہیں ہوکے تو دوبارہ ایٹریشن کرے گا چلو آگے چلتے ہیں اچھا اب یہ جو ہے نا دو لوپس ہیں دو لوپس کو ڈیوائیڈ کر دینا آپ نے نیمیریکل کرتے ہوئے نا ایک لوپ یہ لوپ ون دوسرا لوپ لوپ ٹھیک ہے تو لیفٹ لوپ اور رائٹ لوپ الگ کر دیئے ٹھیک ہے لیفٹ لوپ کون سا ہے یہ جس کو میں بھی شیٹ کرنے لگوں یہ لیفٹ لوپ ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ لیفٹ لوپ رائٹ لوپ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں کام کروں گا لیفٹ لوپ کے لئے لیفٹ لوپ میں سب سے پہلے میں نے بتایا تھا ایچ ایف یا ایچ ایل ایچ ایف لکھو یا ایچ ایل لکھو ایک ہی بات ایچ ایف یا ایچ ایل فائنٹ کرنا ہے وہ کس کے ایک والتی کے کیو کی پاور ٹھیک ہے اب لیفٹ لوپ میں تین پائپس ہیں پائپ ون پائپ two پائپ ti جس مرضی کو نام دے دو سب سے پہلے یہ جو سکشٹی ہے یہ پائپ ہے یہ والا کے کی ویلیو کیا ہے اس پائپ کے لیے وان یہ وان لگ ہو گیا ملٹی پلائب ہے کیوں کیوں کیا اس پائپ کا کیوں اس پائپ کا سکشٹی یہ سب ربی کار ایزیوم کیا کی ہے سکشٹی ایزیوم کیا کیا سکشٹی ایزیوم کی ہے نا یہ وان ہے ملٹی پلائب ہے سکشٹی جو ایزیوم کی ہے کیوں انٹو پاور این این کوششن میں گیون تھا این کی ویلیو کیا تھی تو وان ملٹی پلائب ہے سکشٹی سکوئر تو یہ آنسر کیا آگیا 3600 اب میرے اپنایا تھا کہ کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز یا تو یہاں پہ آپ 3600 کے ساتھ شائن لکھ دو بریکٹ میں پوزیٹیو یا نیگیٹیو یا ایرو ڈال دو کلاک وائز فلو کا مطلب یہ ہے یہ ایرو ہے کلاک وائز مطلب پوزیٹیو آنسر ہے یہ مطلب ہے انٹی کلاک وائز مطلب نیگیٹیو آنسر ہے اب دیکھو یہ فلو کی ڈریکشن ڈوب ون میں یوں کر کے یہ یہ ڈریکشن کون سی ہے کلاک وائز تو اس نے ساتھ کلاک وائز کا سمبل ڈال دی ہے یا کلاک وائز کا سمبل ڈال دو یا بریکٹ میں پوزیٹیو یا نیگیٹیو لے تو اسمشن میں نے بتایا تھا کہ اسمشن یہی کرنی ہے ہے کہ جو فلو جب clockwise ہوگا پائپ لائن میں تو ہم positive symbol use کریں گے یا پھر clockwise sign جو clockwise کا symbol ہے وہ use کریں گے head loss کے ساتھ اور اگر flow anti clockwise ہے تو ہم یا تو symbol negative use کریں گے یا پھر anti clockwise کا sign اس میں جو ہے نا وہ use کر لیں یہ چی سمجھتا ہے یہ 3600 اور یہ clockwise ہے یہ سر یہ کلاپ پائپ پہ آتا ہوں یہ والا سیکنڈ پائپ ہے یہ سر آنڈی آنڈی بتا ہے یہ سر یہی پنچل ہے آچھا اب سیکنڈ چیز پہ آتا ہوں سیکنڈ چیز پہ دیکھو سیکنڈ پائپ یہ 40 ہے صحیح ہے اب یہ 40 ہے کے کی ویلیو کیا ہے فرمولا ہے نا کے کی ویلیو کیا ہے 3 صوری یہ یہ ہے پہلے اس کو کر رہا ہوں اس والے کو کی ویلیو کیا ہے 3 ملٹی پلائے بائے کیوں کی ویلیو کیا ہے 40 into power and n2 ہی تھا 30 ملٹی پلائے 40 سکیز 4800 اب اس کے ساتھ symbol جو use کرنا ہے کونسا use کرنا یوں flow جا رہا ہے یہ یوں کر کے سیمبل کونسا use ہوگا ٹھیک ہے اچھا آگے ترمیان والا اس میں flow کتنا ہے 10 اور اس میں کی ویلیو کیا ہے کی ویلیو کیا ہے 4 ٹھیک ہے یہ 4 تو k کی ویلیو 4 ہوگی ملٹی پلائے بائے کیو کی ویلیو 10 ہے direction رہے گی direction دیکھو یہ یوں کر کے flow کرے گا direction کیا ہوگی اس کی clock ڈیریکشن ٹھیک ہے نا anti clock ویس ٹھیک ہے yes sir یہ flow یوں flow کر رہا ہے یوں کر یہ loop میں یوں flow کر رہا ہے yes sir اچھا symbol ڈال یہ ساتھ اب ان کا sum کر لو سب کا sum کر لو ٹھیک ہے positive جو ہے اس کو positive plus کرنا ہے negative کو minus کرنا ہے sum کیسے کیا یہ clock ویس ہے یہ positive ہے یہ positive ہے اور یہ negative تو 3600 plus 400 کتنا ہو گیا 3600 یہ 4000 4000 اور 4000 یہ اور negative اس میں سے minus کرو 4800 تو answer کیا آتا ہے minus 800 yes sir یا minus 800 لکھ لو یا پھر 800 کے ساتھ symbol ڈال دو 800 کے ساتھ یہ anti clock ویس کا symbol ڈال دو اس کا مطلب بھی minus 800 یہ ٹھیک ہے yes sir ٹھیک ہے کیونکہ 3600 کے ساتھ plus تھا یہاں پہ بھی plus تھا کیونکہ anti clock clockwise positive ہوتا ہے اور anti clock ویس نیگیٹی 4800 کے ساتھ کیا تھا negative ٹھیک ہے تو ان کو جب ان دونوں کو add کرو گے 4000 minus کرو گے 4800 تو answer آئے گا minus 800 تو minus کی جگہ میں نے بتایا ہے symbol آئے گا clockwise تو یہ ختم ہو گیا تو anti clock ویس symbol آگیا تو اس نے بھی یہیں کیا 800 اس کے بعد یہ فارمولا لگانا ہے وہ جو ڈیوائیڈ ہو رہا تھا نیچے وہ کیوں نکالنے کے لئے نیچے ڈیوائیڈ ہو رہا تھا نا فیکٹر وہ یہ ہے ٹھیک ہے آگے آپ نے یہ فارمولا لگانا ہے n into k اس میں جو یہ یہ اس میں نیچے پوزیٹیو کا چکر نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ فارمولا دیکھ لے نا یہ اپسلوٹ ہے یہاں پہ اپسلوٹ کا صحیح اگر نیچے بھی answer اندر آئے گا تو وہ اس کو پوزیٹیو کر دے گا تو n کیا تھا n سب کے 2 تھا n کی جگہ سب کی جگہ 2 2 2 2 اس کے پاس k into q into n minus 1 وہ نکالا تھا نا پیچھے k into q into n minus 1 correction factor جو نکالا تھا اس کا denominator ہے یہ تو k کی value وہیں 1 4 3 وہیں سیم رہے گی اسی چیز کا نکال رہا ہوں اسی چیز کی چیز کی نکال رہا ہوں اسی کے لیے اسی کے لیے کام کار رہا ہوں فارمولا یہیں لگا رہا ہوں یہ والا اب q کی پاور n minus 1 q کی پاور sorry جو q کی پاور n minus 1 ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ q کی پاور کیا تھی n q کی پاور 2 تھی نا تو n minus 1 کیا ہو جائے گا 2 minus 1 یعنی q کی پاور 1 تو یعنی q ہی آ جائے گا یہاں پہ 60 10 40 اور یہ 440 یہاں پہ یہ جو آنسر آیا ان کو add کرنا ہے answer negative میں نہیں آئے گا یہاں پہ کیوں 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 کہ یہاں پہ absolute قسم جو آنسر آیا اسے add کیا اب correction factor کا formula میں تمہیں دکھا دیتا ہوں جو correction factor کا formula میں نے لکھالا تھا یہ تھا وہ simplified form میں میں نے لکھا تھا وہ یہی تھا نا کہ sum of sum of k q کی power n divided by n into sum of k q کی power n minus یہ simplified form میں بھی میں نے لکھا correction factor delta q نکال نا sum of k q کی power n کیا ہے اس کا sum کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ پوری چیز اس کا sum ہے یہ سب کا sum ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا جو correction factor نکال delta q وہ کیسے نکال یہ چیز divided by یہ چیز ٹھیک ہے یہ formula میں minus تھا یہ minus لگا ہے نا یہ formula کا minus formula اس پہ minus تھا minus sum of k q power n ٹھیک ہے یہ minus formula ہوگیا یہ minus into یہ 800 کے ساتھ minus لگا وہ یہ minus anti clockwise symbol تھا answer minus 800 آیا تھا وہ minus 8 minus plus ہوگیا divide گیا تو answer positive آیا positive answer آیا تو کون سا symbol ڈالوں گا clock wise same جو یہ کام کیا نا وہیں right loop کے لئے یہ right loop میں بھی same کام کیا سوائے ایک pipe کے باقی سارا کام ہوئی ہے اب right loop میں چار pipe ہیں one two three four سب سے پہلے یہ والا pipe یہ formula لگایا same والا formula ادھر بھی لگایا وہی k کی value given ہے q اس کا جو ہے وہ given ہے اس کا q کیا q value 50 ہے لگا multiple 10 کی power 10 کا square ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ symbol دیکھو کے آئے گا لیکن یہاں پہ symbol کون سا تھا clock و separate کنے کیا ہوا ہے separate کی ہے تو اس وجہ سے اچھا اب اس میں بھی similarly ہم نے اسی طریقے سے یہ divide کیا اس کو اس پہ symbol کا خیار رکھنا ہے بہت زیادہ یہ منس جو ہے اس کا منس ہے فارمولے والا منس ہے اب یہ اندر پلاس اس لئے ڈالا ہے کیونکہ یہ over all answer آیا وہ clock ویس آیا تو clock ویس پوز جو آئی اب یہ ڈلٹا کیو اگر دونوں کا approximately equal to zero آ جاتا نا یہاں پہ ڈلٹا کیو ون اور ڈلٹا کیو ون تو اس کیس میں ہم کیا کرتے یہ اس کیس ہم کہتے ہماری assumption ok ہے ابھی کیونکہ یہ ڈلٹا کیو ون ہمارا یہاں پہ کتنا آیا 2 اور یہاں پہ کتنا آیا 9 یہاں پہ نیگیٹیو 9 آیا اسی لئے وہ سمبل اور یہاں پہ positive 2 آیا اس کا مطلب ہمیں correction کرنی پڑے گی اگر یہ delta q 1 اور delta q right left loop کے 0 کے approximately equal to 0 آ جاتے نا تو اس کا مطلب small ہونے چاہیے 0 کے قریب ہوتے 0 کے approximately equal to 0 تو ہم کیا کہتے ہماری جو assumption ہے وہ کیا ہے اوکے اب کیونکہ یہ equal نہیں آئے تو اب ہمیں correction کرنی پڑے گی correction کیسے کرنی ہے جی وہ دیکھو correction ایسے کرنی ہے left loop کی correction کے لیے اپلای کرنا ہے left والی سائیڈ کا right loop collection کے لیے اپلای کرنا ہے اب جو ڈلٹا q آیا میرے پاس positive 2 کیا آیا کیونکہ clockwise symbol ہے اب جو ڈسچارج ہے ڈسچارج میں آئیڈ کرنا ہے ڈسچارج یہاں پہ یہ کتنا ڈسچارج تھا آپ کے پاس میں پلاس 2 کرنا ہے کتنا ہو گیا 62 ٹھیک ہے اب شیئر پائپ کو بھی چھوڑ دو شیئر پائپ کی کریکشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ابھی شیئر پائپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس پائپ کو میں بھی چھوڑ دیا میں اس کو میں دوبارہ آت اس پہ میں دوبارہ آت یہ کریکشن تھی پلاس 2 اچھا یہ جو پائپ تھا 40 اس میں پلاس 2 ایڈ کروگے 40 پائپ اس میں پلاس 2 کروگے مائنس 2 کروگے یہ چیز سن لو سن لو سن لو فار کلاک وائز فلو وی وی ایڈ یاد رکھنا کلاک وائز فلو میں ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور انٹی کلاک وائز فلو میں ہم سب ٹریک کریں گے یہ جو 40 تھا یہ سمبل کیا ہے اس کے ساتھ سمبل کیا ہے یہ ساتھ انٹی کلاک وائز انٹی کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز لو وی وی سب ٹریک وی 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 سب ٹریک ڈلٹا 2 فرام کیو ٹھیک ہے تو یہ جو انٹی کلاک وائز سمبل ہے یہاں پہ تو 40 میں سے یہ چیز خیار رکھنی ہے بہت زیادہ پھر بتا رہو فر فر کلاک وائز فلو وی وی ایڈ ڈلٹا کیو فر انٹی کلاک وائز فلو وی سب ٹریک ڈلٹا کیو فرام کیو تو یہاں پہ جو آپ کے پاس آیا وہ تھا یہاں پہ دیکھو سمبل کیا ہے یہاں پہ سمبل کیا ہے یہاں پہ کلاک وائز کلاک وائز تو کلاک وائز کے لئے میں نے کیا کہا ایڈ کریں گے تو سکسٹی کو میں ایڈ کروں گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو سمبل ہے وہ کیا ہے انٹی کلاک وائز یہاں پہ فورٹی میسے میں مائنس کروں گا سمجھ بات کی سب یہ جا کے تھائٹی ایٹ بنے گا اور یہ سکسٹی ٹو بنے گا رائٹ لوب پہ چلتا ہوں شیڈ پائپ کو چھوڑ کے رائٹ لوب پہ جا رہا رہا رائٹ لوب میں دیکھو نائن رائٹ لوب میں یہ انٹی کلاک وائز یہ آنسر نیگیٹی نائن ہے یہ چیز کیا رکھ رہی ہے اب یہاں پہ آپ کا جو فلو اس کے فلو کی ڈریکشن کیا پلاک وائز کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پاوزیٹیف پاوزیٹیف یعنی دیکھو یعنی کہ پاوزیٹیف فیفٹی کروں گا پلاس ہی لیکن یہ کروں گا نائن مائنس نائن یہاں پہ پلاس ہی کروں گا لیکن مائنس نائن کروں گا یہ چیز کیا ٹھیک ہے فیفٹی منس نائن کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آگے چلو نیکس میں مجھے پتاو یہ جو ٹونٹی فائیف ہے اس کے ساتھ سمبل کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کیوں ہے لیکن نائن مائنس نائن میں یوز کروں گا ٹھیک ہے پلاس یہ کیا آ جائے گا سکسٹین کتنا آ گیا سکسٹین آگے آگے آو یہ جو ہے ابھی شیڈ پائپ کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اس پہ آو یہ جو ہے اس پہ مجھے بتاؤ سمبل کیا ہے یہ سر انٹی کلاک وائز میں کیا کرتے ہیں جب انٹی کلاک وائز ہوگا تو ہم سبتریک کریں گے تو اس کا مطلب 25 یہاں باہر مائنس آئے گا اندر مائنس نائن ہی رہے گا 25 مائنس کیا ہو گیا 25 9 کتنا آ گیا 34 یہ چیز سمجھ بجائی یہ سر یہ یہ چیز بھی سمجھ انا چاہ رہا تھا اچھا ادھر یوں کر کے اب آتے ہیں شیڈ پائپ پہ یہ تین پائپ سیدھر کے ہوگے اور تین پائپ سیدھر میں ڈسکس کر لگا شیڈ پائپ کریکشن کیسے لگانی آج شیڈ پائپ کا دیکھ لو جو شیڈ پائپ تھا نا یہاں پہ دیکھو ڈس چارز تین سمبل کون سے ہے پوزیٹیو پوزیٹیو ٹھیک ہے یعنی clockwise ٹھیک ہے تو positive یعنی میں نے پتا ہے جب clockwise flow ہوگا we will add کیا add کریں یہ چیز add کریں یہ اس کا جو مرضی سمبل ہو آپ نے اسی سمبل کے ساتھ add کرنی تو 10 پلس کیا ہو گیا 2 ہو گیا yes sir 10 پلس 2 اچھا اب 10 پلس 2 کتنا ہو گیا 12 12 اب یہ یہ یہاں پہ ہو گیا 12 یہ بھی finalize نہیں ہے اب اس side پہ اب اس side پہ اب جب یہاں پہ correction آپ نے apply کر دی نا اب اس جگہ پہ جو آپ correction apply کر ہوگے ادھر اس جگہ پہ اس کی correction جو apply کروگے اب یہاں پہ آپ 12 میں یہ 9 اب آپ 10 نہیں رہے گا اب آپ نے اس جگہ جب correction apply کرنی ہے نا right loop میں اس کے لیے اب آپ 10 کی بجائے 12 consider کرو مطلب کہ یہ اب یہاں پہ 10 کی بجائے میں لگوں گا 12 اب مجھے بتاؤ symbol یہیں loop میں جو answer آیا وہ اس سے replace کر دیں now discharge 12 اب اس 12 میں symbol کیا تھا symbol بتاؤ مجھے یہاں پہ جو symbol ہے وہ کیا ہے ادھر minus anti clock wise یعنی negative ٹھیک ہو گیا اوکے negative یعنی جب anti clockwise flow ہوگا we will subtract delta q from q negative bracket میں کیا آجائے گا minus 9 minus 9 so 12 plus 9 کتنا ہو گیا 21 21 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لو جو correction آئی وہ کتنی آئی 21 یہاں پہ 21 آئی یہ چیز کیا رکھنی ہے shade pipe تھوڑا سا different ہے باقی تو simple ہیں باقی وں میں for clock wise flow you will add delta q جو correction factor ہے وہ q میں for anti clockwise flow you will subtract that correction factor یعنی delta q from q ٹھیک ہے یہ symbol کا ایک خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ والے جو symbols ہیں ان کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد shade pipe میں یہ چیز خیال رکھنی ہے جو یہاں پہ shade pipe میں correction apply کر رہو نا 12 وہ final correction نہیں ہے final correction جو ہے وہ یہ ہے جو یہاں پہ بتائی میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو correction اب یہ 21 دونوں side پہ آئے گا یہاں پہ 21 آئے گا یہاں پہ 21 آئے یہ نہیں کے 12 side پہ 21 side پہ same رہے گا اب آپ نے نئی diagram بنانی ہے دوبارہ آپ اس کو replace کرنا ہے flow کو 60 کو کرنا 62 سے 40 کو کرنا 36 سے یہ جو جو نئے answers آئے آپ کے پاس آپ کے پاس 62 آیا یہاں 62 آگیا یہ 21 تھا یہاں پہ 21 آگیا 10 کی جگہ ٹھیک ہے پوزیٹیو آئے تو اس کا مطلب یہ flow کی direction آپ ہی صحیح ہے اگر کوئی answer آپ کا negative آ جاتا ہے آپ دوبارہ جو figure بناتے اس میں flow کی direction بھی change کرتے مثلا کہنے یہ answer آپ کے پاس negative 21 آتا نا یہ والا نیگی 21 آتا تو آپ نے پہلے flow کی direction دیکھو shade pipe کے لئے نیچے کی طرف بنائی تھی نا آپ 21 لکھ کے flow کی direction اوپر کی طرف بناتے سمجھے بات yes ٹھیک ہے flow کی direction بھی symbol کے ساتھ change کرنی ہے کیونکہ آپ جو ساری corrections ہیں apply کرنے کے بعد جو answer آئے ہیں وہ سارے positive آئے ہیں اس لئے آیا یہاں پہ zero آیا تو approximately zero ہے تو آپ نے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے تو یہ چیز چاہیے دیکھئے یا question میں بتا دیا جائے گا اتنی iteration کی جائیں اتنی correction apply کی جائیں دو کی جائیں تین کی جائیں یا پھر آپ کہا جائے گا آپ اپنی ورزی سے ہو سکتا کہ assumption پہلی دفعہ ہی correct آئے سر یہ اگلے correction میں تو اس کو ایک اور اٹریٹ کریں کہ دونوں سائیڈوں پہ zero آنا چاہیے نا سر اور کر سکتے مزید لیکن یہاں پہ اتنا بھی ہو گیا تو اکی ہے ایک سائیڈ پہ zero نہیں ایک سائیڈ پہ zero to zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تقریبا یہ جو condition ہے approximately zero ہے اگر ایک سائیڈ پہ zero ہوتا تو اسی سائیڈ پہ اکیس ہوتا پھر زیادہ تھا سر تو بتا دیا جائے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ ہے نا یہ پیچھے تر اس کو ریپیٹ کرنا سیوریل ٹائم انٹل ڈا کیو ایس سمال ٹھیک ہے اوکی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پوچھو سر اگر یہ کہتا ہے کہ مطلب جس طرح جو جدر ٹو آئے میں کیا کہتا ہے سر ادھر یہ جو ہم نے یہ ٹو آئے اور ایک شائد پہ zero ہے سر اگر یہ کہتا کہ ٹو کو بھی zero کرنے تو ہم اس میں صرف left limb میں چینجنگز کریں گے کیونکہ right بلکل 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 آپ نے correction اپلائے کرنی ہے وہ صرف left loop میں کرنی ہے آپ رائٹ loop جو اکی ہے دیکھو نا رائٹ loop میں zero ایڈ کروا ہوگی کریکشن کیا ہے کہ وہیں جو correction value آئی ہے وہ ایڈ کروانے جب 41 میں zero ایڈ کروا ہوگی 16 میں zero آئے لیکن جو یہاں پہ correction ہوگی نا shade pipe کے لئے اس جگہ وہ اس shade pipe میں آئے گی یہ خیال رکھنا یہ shade pipe ہے shade pipe کی correction جو ہے وہ same نہیں رہیگی اس case میں جو right loop میں zero آتا ہے نا let's post shade pipe کی correction جو ہے اس میں خیال رکھنا ہے جو shade pipe ہے اس کا تعلق right left loop دونوں کی correction سے ہے اس کا parmula ہے نا وہ جس میں نے بتایا وہ use کرنا ہے left loop correction کر کے آئے گا زائرہ right loop کے لئے zero add کرو ہوگے تو correction factor right loop میں shade pipe کے لئے لگے گا مطلب یہ same diagram let's suppose یہ condition ہے یہ two اور zero ہے next جب آپ iteration کروگے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ figure ہے میں یہاں پہ بنا رہا ہوں اس figure کے مطابق 41 ہے یہاں پہ 16 ہے یہاں 34 ہے کیونکہ یہاں پہ correction factor آیا تھا zero تو یہ تو change نہیں ہونے والے یہ پائپ 19 نہیں رہے گا یہ یاد رکھنا یہ سب ہم ہو جے گا پائپ کی جو left loop والی correction ہوگی نا وہ یہاں پہ لکھو گئے مطلب یہ کہ left suppose یہ correction کے بعد two آیا ہے let's suppose یہ 62 ہے اس میں correction یہ 38 ہے ٹھیک ہے یہ 40 آگئے یہ 40 آگئے آگئے آفٹر correction ٹھیک ہے تو یہ 21 ہے 21 یہ جو تھا shade pipe کا 21 تھا ٹھیک 21 میں سے یہ 2 ہے minus 19 یہ 19 ہے نا let's 19 ہے ڈوارہ ٹھیک ہے اب یہ 19 بن گئے یہ figure draw اس کی آفٹر correction yes سر شمجھ بات کی جی سر یہ جو چیز میں نے بتائی نا تمہاری والی بات کی بات کا answer ہے وہ کیسے اب اس figure پہ گھوڑ کرو یہ اس نے نا یہ جو figure بنائی یہ آفٹر correction first iteration کے بعد آیا نا دیکھ یہ 41 ہی رہا یہ 16 یہ 64 ہی رہا ٹھیک ہے اور یہ 34 تھا وہ 34 ہی ہے لیکن یہ 21 تھا 21 ہے یہ 92 سمجھے بات کو یہ سمجھے ہو اگر left یا right loop 0 آ جاتا ہے تو shared pipe اس کے لئے correction apply ہو گی بے شک right loop میں correction factor 0 ہے لیکن shared pipe کا تعلق left loop سے بھی ہے یہ pipe shared ہے تو اس کا error نکالتے ہوئے خیال کرنا ہے symbols use کرتے ہوئے خیال کرنا ہے تو یہ چیزیں اس کو جب آپ دیکھ رہے ہوگے نا ویڈیو کو تو یہ چیزیں خیال کرنی ادرو ایک گلتی پورا نمیریکل گلت کر دے گی اور سب دیگرام میں دو لیمز ہے ٹوٹل جی اس میں ہمارے پاس دو لیمز ہے نا ٹوٹل اور چار ہوں گے بس اسی طرح سیپریٹ کریں گے اور اٹریٹ کرتے رہنگے جو اٹریٹ کروگے بلکل ایسی ہے یہ میں اپنیویلی بہت مشکل کام ہے اس کے لیے software use ہوتا ہے ای پی اے نیٹ کون سا ای پی اے نیٹ آپ فیملیر ہوئے software سے نہیں میں نے آپ سے بھی سنے یہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا ریگولر سٹر میں کرایا بھی تھا سالک صاحب نے ہم سمر میں تو نہیں کرا رہے تو ای پی اے نیٹ software ہے جو کہ بیسی کلی ترو آوٹ دا ورڈ use ہو رہا ہے water distribution network کی موڈلنگ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ بیسی کلی software بیس کام ہے ایٹریشنز کرنا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو یوٹیوب پہ اس کے ٹیٹوریلز پڑے ہوئے ہیں بہت سمپل سا software ہے ایزی لی ایویلی ہے انٹرنیٹ پہ اگر آپ کہو گے تو میں بھی آپ سینڈ کر دوں گا آپ دو تین دن میں software کو سیکھ سکتے پائپ لین ڈیزائن کر سکتے water distribution network کی جو modeling ہے وہ software پہ ہوتی ای پی ای پی ای نی پی ای یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سور چلو کوئی مسئلہ اس numerical میں یہ تھا hardy سمجھ آگی یہ سر یہ آگیا ہے چلو چلو ایک منٹ ہے اچھا سر یہ آپ کلاس لیتے ہیں یا آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ابھی کل بھی کر گیا ابھی دوسری ابھی چلنے لگ میں بیسیکلی جو ہے آپ آگ